دیکھ ایک اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر خیاس نہ کریں ہل ہی کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھئی ہو جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی نے شرک کر دیا کر چکا وہ شرک میں منوث ہو چکا کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے حضور سے ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی ہے اللہ 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 نحمده ونصلي على رسولیه الكریم dert امائے بیعادت بغیر کسی سمہیدی گفتگو کے وقت کے پیش نظر میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج جو عنوان ہے حقیقت و اقسام شرک اس موضوع پر ہم سے خطاب فرمائیں ڈاکٹر اسرار احمد الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفاء خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمدن الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد مرتین فی سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تبارک و تعالی تشرك باللہ ان الشرک لظلم عظیم وقال عز وجل کما ورد فی سورة الاخلاس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد فقال جل وعلا کما ورد فی آیت الکرسی اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السباوات وما فی الارض من ذا الذي يشفع انده إلا بإذنه یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیقون بشی من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا يوضه حفظهما وهو العلي العظیم صدق الله العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقنتا من لسانی یفقه قولی ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا طبعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا لا تجعلنا من المشرقین واجعلنا من الموحدین آمین یا رب العالمين محضرت حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا انعان آپ کے علم میں آ چکا ہے حقیقت و اقسام شرک جہاں تک حقیقت شرک کا تعلق ہے اس پر ہمارے ان استعمارات میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے زمن میں میں نے ارس کیا تھا کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا تشرق باللہ اِنَّا شِرْقَ لَهُمُ عَظِيمُ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کی جو اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے تو یاد ہوگا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ ظلم کے معنی عربی زبان میں ہے وَضْعُ شَيْءِ فِي غَيْرِ مَحْلِهِ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا کسی اور جگہ رکھ دینا تو شرک دو صورتوں میں ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفی سے گرا کر مخلوقات کی صف میں لے آیا جاتا ہے یہ ظلمِ عظیم ہے اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا دیا جاتا ہے دونوں شکلِ ظلمِ عظیم بہت بڑی زیادتی بہت بڑا ظلم اس کی جو اقسام ہیں وہ ہیں اصل میں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے شرک کی اقسام ہمارے علماء نے مختلف انداز میں بیان کی ہیں ایک شرک فیر عقیدہ ہے عقائد میں شرک ایک شرک فیر عمل ہے عملی شرک ایک شرکِ جلی ہے کھل لم کھلا شرک نمائع شرک واضح شرک ایک شرکِ خفی ہے وہ شرک جو چھپا ہوا ہے جس پر کسی مفتی کا فتوہ نہیں لگ سکتا لیکن ہے شرک جہاں تک اس شرک کی شماعت کا تعلق ہے میں نے جو آیت آپ کو سمائی ہے جو دو مرتبہ آئی ہے بعین ہی انہی الفاظ میں سورہ نسا میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یقفرو ان یشرا کبھی اللہ تعالی اسے تو ہر جس معافی کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَيَشَا اور بخش لے گا معاف کر دے گا جو اس سے کم تر ہے جس کو چاہے گا یہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی جو چاہو تم کرو فیش جی معافی کا اعلان ہے نہیں جس کو چاہے گا بخش لے گا لیکن یہ کہ شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا ایک بات میں اور چاہتا ہوں کہ پہلے سمجھ لیں ہمارا دین دینِ توحید ہے اور توحید کی زد ہے انٹونم ہے اپوزٹ ہے شرک اگر آپ مدد میں غائل سمجھیں گے سوچنے گے تدبر کریں گے غور کریں گے تو عجیب حقیقت سامنے آئے گی کہ نیکی اچھائی خیب ہدایت کی جو صورت بھی ہو وہ نظریہ و خیال کی ہو عقیدے کی ہو وہ سب توحید کے شجرہِ طیبہ ہی کی برگوبار ہیں اسی کی شاخیں ہیں اسی کے پھول ہیں اسی کے پتے اور برائی اور شر اور گناہ اور گمراہی یہ چاہے عقیدے کی ہو نظریہ کی ہو خیال کی ہو اور چاہے عمل کی ہو اخلاق کی ہو ان سب کے داندے شرک سے ملتے ہیں یہ شرک کے سجرہِ خبیصہ کی شاخیں ہیں ایک اور عظیم حقیقت بھی میں کہتا ہوں کہ پہلے سے آپ جان لیں یہ شرک ہر دور میں نیا بھیس اور نیا لبادہ اوڑ کر آتا ہے اور اس کے لیے بڑی حقیقت بھی نگاہ کی ضرورت ہے جو ظاہری پردوں کو چیر کر حقیقت تک پہنچ سکے مرنہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے بزرگوں نے اپنے دور کے شرک کو سمجھ کر پہچان کر اس کے خلاف جو فتوے دیئے جو مذہبت کی بعد میں آنے والے ان سے تو اجتناب کرتے ہیں لیکن جو خود ان کے دور کا شرک ہوتا ہے اس کی پہچان ہی انہیں نہیں ہوتی لہذا اپنے تئی انتہائی موخف سمجھنے کے باوجود وہ شرک میں مطلع ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں اس شرک کا احساس ہی نہیں ادراک ہی نہیں شعوری آسل ہی نہیں چنانچہ اس کے لیے وہ نظر چاہیے جس کو شاید نے کہا ہے مہر رنگے کے خواہی جامع بھی پوش من انداز قدت رامی شناسم تم جس رنگ کا جس وضا قطع کا لباس چاہو پہل لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان دوں گا تو قد سے پہچان لینا یہ ضروری ہے شرک کے معاملے میں کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہمارے دور کا اصل شرک کیا ہے ورنہ وہی ہوگا جو میں اٹھ کر چکا ہوں کہ وہ گزشتہ انوار میں علماء نے شرک کی جن قسموں اور صورتیوں کی نفی کی تردید کی ان سے تو بچ رہے ہیں لیکن اپنے دور کے شرک میں کھل نم کھل نم کھل نم کھل نم کھل اب میں آ رہا ہوں میں نے جو تقسیم کی ہے شرک کے اقسام کو سندھانے کے لیے وہ ذرا مختلف ہے وہ شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل وہ بھی اس میں آ جائیں گے شرک جلی اور شرک خفی بھی اس میں آ جائیں گے لیکن میرا بیان جو ہے وہ شرک کی تین قسموں پر مستمیل ہوگا شرک فی ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا یہ بدترین شرک اوریاں ترین شرک اور اس شرک پر اللہ غضب بہت بڑھاتا ہے دوسرا شرک ہے شرک فی صفات یہ ذرا ٹیڑھا معاملہ ہے کہ صفات کے لیے ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں وہی الفاظ اللہ کے لیے بھی مستعمل ہیں اور مخلوقات کے لیے بھی اللہ بھی موجود ہے ہم بھی موجود ہیں موجود ایک وصف اور صفت مشترک ہو گیا اللہ بھی علیم ہے انسانوں میں عالم بھی ہوتے ہیں علامہ بھی ہوتے ہیں علم جو ہے ایک قدر مشترک ہو گیا اللہ خدیر ہے اور انسانوں کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت تو ہر ایک کو اس نے دی ہوئی ہے تو وہ بھی ایک قدر مشترک ہو گئی وصف مشترک ہو گیا اللہ زندہ ہے ہم بھی زندہ ہیں یہ بھی یہ قدر مشترک ہے اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں اللہ ارادہ کرتا ہے ہم بھی ارادہ کرتے ہیں اللہ کلام کرتا ہے ہم بھی کلام کرتے ہیں یہ جو اشتراک لفظی ہے اس کی وجہ سے بہت بڑے مغالفیں واصل ہو جاتے ہیں تیس کا شرک ہے شرک الحقوق جو حق صرف اللہ کا ہے اس میں کسی اور کو شامل کر دینا یہ اصل میں شرک عملی کی مختلف صورتیں ہوں گی کہ جو اس تیسرے عنوان کے تحت ہمارے ہاں زیرے بحث آئیں گی اب آئیے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں شرک ذات یہ دو قسم کے مذاہب میں دو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوا عجیب بات ہے آئیرنی آف فیٹ جسے کہا جاتا ہے گریزی میں بڑی ستم ذرفی کی بات ہے کہ اس کی بدترین شکل ان قوموں میں پیدا ہوئی جو انبیاء و رسول کے ماننے والے تھے حضرت ابراہیم کے نسل کے لوگ جو عرب میں آباد تھے حضرت اسماعیل کی نسل کے لوگ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور ان کی اکثر دیویوں کے نام مونس ہے اس لیے لات عزیز کا مونس ہے منات لات وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کیوں اللہ کو بہت بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ ہماری شفاق کریں گی اللہ کے ہاں تو یہ شرک فیز ذات اللہ کی بیٹی بنا دینا ذات میں شریک ہو گئی اولاد جو ہے تو ضاہر بات ہے برامن کی اولاد برامن ہوگی اور راجپوت کی اولاد راجپوت ہوگی تو وہ تو گویا کہ آپ نے اس کو اس کی ذات میں شریک کر دیا ہمپلہ بنا دیا کفو بنا دیا مدد مقابل بنا دیا یہی بیماری سب سے زیادہ شدید اور مکروح ترین شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروز پیدا ہوئی ایک محدود پیمانے پر یہودیوں میں بھی ایک دور میں یہ بیماری پیدا ہوئی انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیونکہ حضرت عزیر کی جو دعوت توبہ تھی اس سے بنی اسرائیل میں ایک اصلاح کا آغاز ہوا ان کے حالات بدلے جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ دنیا کے اندر عزت سے طاقت سے قوت سے سرسرات کیا تو اس لیے حضرت عزیر کے بارے میں ان کے ہاں ظاہر بات ہے کہ پھر عقیدت اور محبت جو ہے ہونی ہی چاہیے تھی اور یہ عقیدت اور محبت کا غلوم ہی ہوتا ہے کہ جو پھر اللہ کے بندوں کو نبیوں کو رسولوں کو اولیاء اللہ کو اللہ کے اولاد یا اللہ کے کو اور طرح کے رفتدار قرار دے دیتا ہے لیکن جس قیفیت کے ساتھ اس برد کا ظہور ہوا ہے عیسائیوں میں اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ان کی تو گمراہی کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا سلمی بیٹا ہے سلمی اس دردے وضاحت تاکہ کوئی استعارہ نہ سمجھا جائے اس کو اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے ہیں میرا آسمانی باپ تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ تو یا تو مانو کہ پھر سب اللہ کے بیٹے ہیں یہ باپ اس طرح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جس سے والد پالتا ہے پوستا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد فرمایا ہے حدیث میں آیا ہے تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے کنبے کے معنی تھے اللہ ان کا پالنے والا پوستنے والا ہے اس معنی میں میرا آسمانی باپ میرا اور تمہارا آسمانی باپ لیکن انہوں نے جو عقیدہ پھر بنایا ہے سلمی بیٹا ہے اللہ کا یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں مستاقی ہے میں نے ارسیہ تھا قرآن مجید میں جتنا غزب اللہ کا جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک کے لئے آتا ہے سورہ مریم میں فرمایا رقالو تخضر رحمانو ولدا لقد جیتن شیئن اددہ تکادو سماواتو یتفترن منہو وتلشقو الاربو وتقضو الجبانو حد حدہ اندعو لرحمان ولدا اگر اس کے لہجے کو آپ سمجھ سکیں اس میں جو غزب مزمر ہے چھپا ہوا ہے اسے پہچان سکیں کلام کی اگر شناکت ہو تقالو تخضر رحمانو ولدا انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے لقد جیتن شیئن اددہ تمہیں بہت ہی خطرناک خوفناک بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب بے تکادو سماواتو یتفترن منہو اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے وتنشقو الارب اور زمین شق ہو جانے کو ہے وتقضو الجبانو حدہ اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گھر جانے کو ہے اندعو لرحمان ولدا کہ ان مقتوں نے اللہ کے لیے رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا ہے اور اللہ کے شان کے شایان ہی نہیں ہے رحمان کے شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے یہ بڑا باریک نکتہ ہے اولاد کی ضرورت تمہیں ہوتی ہے خواہش تمہیں ہوتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ ہم خانی ہیں موت آئے گی تو ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا اب ہم اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک معنوی تسلسل برطر آ رہے گا ہمارا نام دنیا میں چلے گا تو یہ تمہاری ضرورت ہے رحمان کے شایانے شان نہیں وہ تو اس کی شان یہ ہے حیون لا یموت عمدن عمدہ کبھی بھی اس کے اوپر موت تاری ہونے والی نہیں ہے وہ الحی یہاں اسے کوئی احتیاط ہی نہیں لا یم بغی لرحمان ایت تخضہ بلدہ تو یہ شرک کی بدکرین صورت ہے اور جیسا کہ میں نے عرف کیا جو ستم ذریفی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے پیروکاروں کے اندر وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے ہم دینِ حنیفی پر ہیں ابراہیم کے دین پر ہیں اور پھر ایک محدود گرجے میں یہودیوں کے ہاں حضرتِ موسیٰ کی امت میں اور شدید کرین اور مکروح کرین صورت میں عیسائیوں کے ہاں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیکہ بنا دیا یہ شکلیں ظاہر ہوئے اب ایک قسم کے مظاہب ہیں فلسفیانہ مظاہب اس لیے کہ انسان نے جب سے ہوش اور شعور کی آنکھ کھولی ہے اس نے جہاں تو ایک طرف قدم بقدم علم سیکھا ہے علم العشیاء اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا ایک 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 وائرڈ نالج ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے ذریعے سے اللہ نے کان دی ہے سنو آنکھیں دی ہیں دیکھو مشاہدہ کرو سنو پھر جو سنس ڈیٹا ہے یہ اپنے اس کمپیوٹر میں فیڈ کر دو جو اس کھوپڑی میں ہم نے رکھا ہوا ہے سپر کمپیوٹر وہ اس سنس ڈیٹا کو پروسس کرے گا اس سے نتیجہ نکالے گا میموری کے اندر کپیوٹر کر دے گا پھر اور دیکھو اور سنو اور گوڑ کرو نیا ڈیٹا جو ملا ہے اسے بھی پروسس کرو اس سے نتیجہ نکالو سابقہ نتیجوں کے ساتھ اس کو کمپیوٹر کرو ٹیلی کرو ان دو کے نتیجے سے کوئی اور چیز کا نتیجہ وجود میں آئے گا اس سے بھی سٹور کر لو اس طرح رفتہ رفتہ یہ جو مادلی علوم ہیں فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی ہیں وہ اس طور سے بڑی ہیں قدم با قدم قدم با قدم قدم با قدم قدم با قدم پچھلے دو سو سال اس زمن میں ایک بہت بڑا ایکسپلوشن ہے بہت بڑا دھماکہ ہے بہت بڑا بگ بینگ ہے یہ جو ان فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کے مدان میں ہوا ہے لَا يَنْ بَغِي لِلْرَحْمَنِ اَنْ يَتَّ خِذَ بَلَدَا تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا جو ستم ذریفی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرتِ عبراہیم کے پیروکاروں کے اندر وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے ہم دینِ حنیسی پر ہیں عبراہیم کے دین پر ہیں اور پھر ایک محدود درجے میں یہودیوں کے ہاں حضرتِ موسیٰ کی امت میں اور شدید ترین اور مقروح ترین صورت میں عیسائیوں کے ہاں جنہوں نے حضرتِ عیسیٰ کو خدا کا بیکہ بنا دیا یہ شکلیں ظاہر ہوئے اب ایک قسم کے مذاہب ہیں فلسفیانہ مذاہب اس لیے کہ انسان نے جب سے ہوش اور شعور کی آنکھ کھولی ہے اس نے جہاں تو ایک طرف قدم بقدم علم سیکھا ہے علم العشیاء اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا ایک ایک وائرڈ نالج ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے ذریعے سے اللہ ہمیں کان دی ہے سنو آنکھیں دی ہیں دیکھو مشاہدہ کرو سنو پھر جو سنس ڈیٹا ہے یہ اپنے اس کمپیوٹر میں فیڈ کر دو جو اس کھوپڑی میں ہم نے رکھا ہوا ہے سپر کمپیوٹر وہ اس سنس ڈیٹا کو پروسس کرے گا اس سے نتیجہ نکالے گا میموری کے اندر حفاظ کر دے گا پھر اور دیکھو اور سنو اور غور کرو نیا ڈیٹا جو ملا ہے اسے بھی پروسس کرو اس سے نتیجہ نکالو سابقہ نتیجوں کے ساتھ اس کو کمپیر کرو ٹیلی کرو ان دو کے نتیجے سے کوئی اور چیز کا نتیجہ وجود میں آئے گا اس سے بھی سٹور کر لو اس طرح رفتہ رفتہ یہ جو مادلی علوم ہیں فیزیکل سائنسز ہیں ٹیکنالوجی ہیں وہ اس طور سے بڑی ہیں قدم با قدم قدم با قدم قدم با قدم قدم با قدم پچھلے دو سو سال اس زمن میں ایک بہت بڑا ایکسپلوزن ہے بہت بڑا دھماکہ ہے بہت بڑا بگ بینگ ہے یہ جو ان فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کے مدان میں ہوا ہے لیکن ایک دوسرا علم جو ہے انسانی عقل جو ہے وہ وسیع تر اور عظیم تر حقائق سے بھی گریپل کرنے کی کوشش کرتی رہی یہ کائنات کیا ہے میں کون ہوں کہاں سے ہم آئے ہیں کہاں ہم جا رہے ہیں ہمارا انجام کیا ہے یہ تو معلوم ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے میں سے ہتھر برس پہلے پیدا ہوا تھا اس سے پہلے بھی معلوم ہے نو ماہ اپنی والدہ کے پیٹ میں رہا تھا لیکن اس سے پہلے بھی کوئی میرا وجود تھا اور یہ بھی ملڈ سے بڑا پھر میں جو جا رہا ہوں یہ تو معلوم ہے and our hearts go stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave قدم با قدم میں اپنی قبر سے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں کافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی بڑی نہیں ہے عمر گھٹ نہیں ہے لیکن کیا موت اس کے بعد بھی beyond death بھی کوئی میری existence ہوگی یا نہیں ہوگی is that going to be the end علم کیا ہے knowledge کیا ہے how to acquire it نیکی اور بدی کی کوئی حقیقت ہے یا ایسے ہی ہم نے بنا لی ہے ڈھکوش لے جیسے انگلیزی کا محورہ ہے nothing is good or bad only thinking makes it so کیا یہ صحیح ہے یا نیکی اور بدی کی اقدار کوئی استقل ہے permanent values یہ سارے شعبے جو میں نے گنوائے ہیں یہ در حقیقت فلسفے کے مختلی شعبے ہیں کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وجود کی حقیقت کیا ہے یہ میٹا فیزک سے خیر و شر کیا ہے ہے بھی کہ نہیں ہے اگر خیر خیر ہے تو اس پر آمادہ کرنے والی کونسی طاقت ہوگی اگر کہ اس میں نقصان ہو رہا ہوں اور شر اگر شر ہے تو اسے روکنے والی کونسی طاقت جو بھی اگر کہ مظاہر اس سے فائدہ ہو رہا ہے جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو کونسی چیز روکے گی اسے جھوٹ بولنے سے یہ ایتھکس کا نظامین ہے یہ علم الاخلاقیات علم کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں how to acquire them یہ اکسٹیمالوجی کہلاتی ہے یہ جو ہے فلسفے کی ایک اور شاکھ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی انسان جو ہے کوشش کرتا رہا گریپل کرتا رہا ان کے ساتھ کہ اس اکدے کو کسی طریقے سے کھونا جائے اس کے زمن میں مختلف فلسفیوں کے مختلف فلسفے وجود میں آتے رہے اور باست فلسفوں نے مذاہب کی شکل اختیار کر لی ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ مذاہب اور فلسفے کے اعتبار سے جو یونان کو مقام حاصل ہے وہی مقام بلکہ اس سے اونچہ مقام ہندوستان کو حاصل چھے درشن سکس دفرنٹ سکول اف تھوٹ ان سلسفی اگزس کد انڈیا اس میں الہاد مطلق بھی ہے اور اس میں توہید مطلق بھی ہے دونوں چیزوں کی میں نے انتہا آپ کو بتا دی تو یہ فلسفیانہ مذاہب نے جب اس مسئلے کو سوچا کہ ایک کریئٹر تو ہے سمجھ میں آگیا اسی کائنات کیسے کریئٹ کی ایک بڑھا ہی جو ہے وہ میز بناتا ہے تو اسے لکلی کہیے لکلی کے بغیر تو نہیں منا سکتا تو خدا کو بھی میٹر درکار تھا میٹر کے بغیر تو کائنات بنا سکتا تھا تو خدا بھی ہمیشہ سے ہے میٹر بھی ہمیشہ سے خدیم یہ سنویت ہے ایک اور فلسفہ ان کے ہاں پیدا ہوا خدا بھی ہمیشہ سے ہے مادہ بھی ہمیشہ سے ہے روح بھی ہمیشہ سے آتما بھی ہمیشہ سے یہ تفریص ہو گئی ساد دن قد با اچھا ایک اور بات ایک شکل یہ سامنے آئی کہ خدا خود ہی کائنات کی صورت میں ڈھل گیا یہ جو کچھ ہے سب خدا ہے یہ بدترین شرک ہو گیا بدترین شرک اس کا نام ہمہوس سب وہی کچھ تو ہے جیسے برف پگلی پانی بن گیا اب برف یہی برف تو پانی ہے پانی ہی تو برف ہے اس پانی آپ نے بھارا بھار بن کے اڑ گیا کہا ہے بھار 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 یہ جس کا نام ہمہوس کوری کائنات ہر چھے اور اسی کو انگریزی میں کہتے پین تھی ازو لونوٹی ازم پولیٹی ازم یہ ہمہوس پین تھی ازم بدترین شرک ہے بدترین شرک ہے بدترین شرک اس سے آگے ایک عقیلہ پیدا ہوا خدا انسانی شکل میں آجاتا ہے یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں اخلاق اور کدار ان کے بلند ہیں یہ اس دھرتی کے مقیم نہیں ہیں یہ یہ تو بڑا رتیہ ہمارا جو ہے وجود کا یہ لیول بڑا نیچے ہے جیسے اقبال نے کہا جواب شکوہ میں کہ شوخ و گستاخ یہ پسکی کے مقیم کیسے ہے یہ پسکی کے مقیم زمین کے اوپر رینگلے والے یہ انسان یہ اتنے شوخ اور گستاخ ہو گئے کہ اللہ سے شکوہ کر رہے تو جواب شکوہ کا جو آغاز ہوا ہے شوخ و گستاخ یہ فرشتوں نے کہا یہ تو پسکی کے مقیم ان میں اگر کوئی اوچے اخلاق کا ہے بلند اس کا کردار ہے تو وہ اس جگہ کے نہیں ہے وہ گارڈ انکار نیک ہیں خدا نے شکل اختیار کر لی ہے انسانوں کی یہ بھی بدترین شرک ہے یہ ہوا انڈیویجیو لیول پر چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسائیت میں بھی پہلے عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح گارڈ انکار نیک بعد میں پھر تسلیخ کا عقیدہ وجود میں آیا اور پہلی تسلیخ مختلف تھی موجودہ تسلیخ سے پہلی تسلیخ تھی باپ گارڈ ایز مدر حضرت مریم کو شامل کرتے تھے اور پھر سن حضرت مسیح تین اور اس کے بعد حضرت مریم کو وہاں سے بے دخل کر کے دی ہولی گھوست جبریل امین ان کو شامل کیا یہ فلسفیانہ مظاہر کے شرک ہیں جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ شکلیں ہیں کہ جو شرک فضاد کی ہیں جو بدترین شرک ہے جو اللہ کے غضب کو بڑھتانے والا شرک ہے اور یوں سمجھ یہ شرک فی العقیل اقیمت ترین صورت ہے کسی کی نفی کی ہے اللہ نے بہت جامعیت کے ساتھ چار آیتوں کی ایک صورت میں جس کو حضور نے کہا کہ سنو سے قرآن کے مساوی ہے تہائی قرآن کے برابر سورہ اخلاف خل هو اللہ احد اللہ کہہ دو اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ اللہ اکیلا ہے احد اللہ ایک نہیں ایک تو واحد سے ترجمہ ہوگا اللہ واحد احد اکیلا تنہا کوئی اس کا ساجی نہیں ہے اللہ سمجھ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا لیا جائے جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہے اللہ قائم بزات ہے اپنی ذات سے قائم ہے پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے وہ چلا رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا انز آلتا کہیں اپنی جگہ سے ہٹنا جائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلکسیز ہیں ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے ان کا کس قدر باریک نو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت قام آفاق کی اس کار جہے شیشہ گری کا ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کی باہمی کشش ہے اس کو ایک کشش ادھر سے کھیچ نہیں ہے ایک کشش ادھر سے کھیچ نہیں ہے تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھیچ لے گی اور وہ چکرا جائیں گے اور قائنات درم برم ہو جائے گا یہ تو توازم ہے کسی کو کہا سورہ رحمان میں لوگوں نے سمجھا میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تول سے نہیں یہ سما سے متعلق ہے کاسمک کاسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات کائن کاسمک بیلنس بہرحال اللہ ہی ہے جو قائن بس ذات ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائن لم یلید ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا نہ کوئی اس کے باب آپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور کوئی اس کا ہمسر ہمپلہ نہیں ہے اسی یہ کہ اولاد تو ہمپلہ ہوئی نہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے برحمان کا بیٹا تو برحمان ہی ہوگا راجبوت کا بیٹا راجبوت ہوگا سید زیادہ سید ہی ہوگا تو یہ اصل میں شرک فضلات کی نفی پر یہ سورہ ببارک کا اتنی جامعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ نے نے سنو سے قرآن تہائی قرآن کے مسابی ہے اس لیے کہ ہمارے ایمانیات ثلاثہ ہی ہیں تین ایمانیات ہیں ایمان باللہ توحید کے ساتھ ایمان بالمعاد آخرت ایمان بالرسالت اور توحید کے موضوع پر یہ جامعہ ترین صورت ہے تو قرآن کا اتہائی ہوگئی اب آئیے دوسری قسم کا شر شر سے صفات یہ ایسا باریک مسئلہ ہے کہ اس میں ادھر سے ادھر فسل جانا یہ بہت اس کا امکان ہے ہم بھی موجود کائنات بھی موجود یہ شر فل وجود ہو گیا تو وجود ہو گئے اس کی نفی کرنے کے لیے ہمارے ہاں کے بعد فلسفی جو صوفیہ بھی تھے انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فلسفہ پیش لیا ہر صفت کے بارے میں تین باتوں کا جب تک اضافہ نہ کیا جائے خطرہ ہے کہ آپ توحید کی پڑھلی سے اتر کر اور شرق کی وادیوں میں گر جائیں گے بلکہ کھائی میں نے اس کو وجود عطا نہیں کیا ہے جبکہ باقی سب کا وجود عطائی ہے اللہ نے عطا کیا ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے اللہ کی ہر صفت اس کی ذات ہی کی طرح لا محدود ہے لا محدود کا ہم تصور نہیں کر سکتے میں اس لئے صفات کے بارے میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے صرف عربی زبان کا جس میں ہم پناہ لے لیتے ہیں ہوا علا کل شئی قدیر وہ ہر شئی پر قادر ہے واقعی کتنا قادر ہے اس سے قدرت کتنی ہے یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہمارے پاس تو وہ ترازو ہے جو سنار کی ہوتی ہے اس میں آپ تولے ماشے تول لیشے تنو وزن تو آپ نہیں تول سکتے ہوا بے پل شئی علی وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے کون اس کے علم کی مست کا اندازہ کرے گا اچھا ہر صفت اس کی جیر محدود ہے جیس اس کا وجود محدود ہے اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے جیس اس کی ذات ہمیشہ سے صفت بھی ہمیشہ سے جبکہ معاشر اللہ کا وجود بھی عطائی اور محدود اور حادث ایک وقت تھا کہ وجود نہیں تھا پھر اللہ نے وجود عطا کر دیا اللہ کا علم غیر محدود خود کا ذاتی علم ہے یہ کسی نے نہیں دیا ہے غیر محدود ہے اور جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے قدیم ہے ایسے اس کا علم بھی قدیم تو آپ اسی لفظ علم کو استعمال کریں گے اللہ کے لئے تو یہ تین چیزیں ایڈیشنل اس کی ذہن میں رہنی چاہیئے جو رہتی نہیں ہے اور انسانوں میں سے اور صفات میں نوٹ کیجئے چھ صفات رہزت اللہ کے 99 نام ہیں اگر ان کا آپ نکالے نہیں چوڑ تو چھ صفات ہیں جن کو مانا جاتا ہے ام صفات بنیادی صفات نمبر ایک وجود نمبر دو حیات نمبر تین علم نمبر چار قدرت نمبر پانچ ارادہ نمبر چھے کلام متکلم ہے کلام ہے اس کا فعال لما یرید ہے ارادہ کرتا جس چیز کا ارادہ کر لے کر گذرتا الحی ہے تو وجود حیات علم قدرت ارادہ کلام اب وجود کا مسئلہ ہے اللہ بھی موجود سائلات بھی موجود یہ اشتراک ہو گیا ان کے درمیان کیا رشتہ ہے توحید وجود ہوئی جس کو کہا شاہ ولی اللہ دہل وی نے اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علی نے جسے وعدت و شہود کرا دیا انہوں نے کہا یہ کائنات حقیقی نہیں ہے حقیقی وجود صرف ایک اور وہ اللہ کا ہے یہ توحید وجود یہ یہ اعتباری وجود ہے جیسے دعا استخارہ میں ہم کہتے ہیں فَإِلَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ وَتَقْزِرَ وَلَا عَلَمُ اے اللہ تو جانتا ہے سب کچھ ہم کچھ بھی نہیں جانتے تو کیا کچھ بھی نہیں جانتے کچھ تو جانتے ہے لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم زیرو کے دردے میں رہو دردے میں پھر یہ کہ اسی کا دیا ہوا علم ہے قدرت ہمیں بھی اللہ نے کچھ کچھ قدرت دی ہے اس سے عمال ہم کرتے ہیں اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو ہے اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہماری وجود زیرو ہے جس کے لئے مختلف مثالیں دیں شیخ احمد سرحمدی رحمت اللہ علیہ نے کہ آپ ایک ناکھی لے لیں ناکھی کے سرے پر کپڑا باندھیں مچی کا تیل ڈال دیں آگ لگا دیں ایک شونہ جموال آپ کے ہاتھ میں آگے اب ناکھی کو تیزی سے دائرے میں حرکت دیں دیکھنے والوں کو ایک آج دائرہ نظر آئے گا وہ آگ کا دائرہ نظر آئے گا جبکہ وابون اور خیال اور قوس فلم آیا اور زلال اس قائلات میں جو کچھ ہے یا ہمارا وہم ہے یا ہمارا خیال ہے یا جیسے آئینے کے اندر تصویر نظر آ جاتی آپ کو معلوم ہے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں آئینے کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے آپ نظر آ رہے ہیں پیچھے یا زلال ہیں سائے ہیں درخ کسایا زمین پر پڑ رہا ہے بہرحال کس طریقے سے اگرچہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ یہ بہت مشکل مسائل میں سے فلسفہ وجود یہ میٹا فیزکس کے مشکل مسائل میں صرف فلسفہ کا مسئلہ ہے یہ مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں دین ہمارا وجود اعتماری ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اسی طرح اب علم غیب کا جو جھگڑا ہمارے آج ہلتا ہے علم غیب ہے یا نہیں ہے اس میں ایک جماعت نے علم غیب کی تحریف جو ہے وہ اپنی طرف سے ایسی کر لی ہے جس کی روح سے علم غیب کی نفی مطلقن کرنی پڑے گی علم غیب وہ ہے جو اللہ کے مطلق بغیر کسی کو حاصل ہو تو پھر تو علم غیب کی مطلق نہ بھی ہوگی اللہ کے مطلق بغیر تو کوئی علم کسی کو آتے ہوئی نہیں سکتا یہ اصل میں دیفنیشن کی بات ہے دیفنیشن غرط کرنی ہے آپ غیب پیشے کہتے غیب جو ہماری نگاہوں سے او جھل ہے آپ ایک لاتھی لے لیں لاتھی کے سرے پر کپڑا باندھیں مچی کا تیل ڈال دیں آگ لگا دیں ایک سولہ جموالہ سولہ آپ کے ہاتھ میں آگئے آپ اب لاتھی کو تیزی سے دائرے میں حرکت دیں دیکھنے والوں کو ایک آگسی دائرہ نظر آئے گا وہ آگ کا دائرہ نظر آئے گا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آگ کا دائرہ ہی نہیں وہ تو ایک شولہ ہے صرف تو یہ کائنات کیا ہے اس کائنات میں جو کچھ ہے یا ہمارا وہم ہے یا ہمارا خیال ہے یا جیسے آئینے کے اندر تصویر نظر آ جاتی آپ کو معلوم ہے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں آئینے کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے آپ نظر آ رہے ہیں پیچھے جا زلال ہیں سائے ہیں درخت کا سائعہ زمین پر پڑھ رہا ہے بہرحال اس طریقے سے اگر میں تفصیل میں صفحے کا مسئلہ ہے یہ مذہب کا مسئلہ ہے نہیں دین کا مسئلہ ہے نہیں لیکن یہ وہی ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے ہمارا وجود اعتباری ہے رینیٹیو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اسی طرح اب علم غیب کا جو جھگڑا ہمارے ہاتھ چلتا ہے علم غیب ہے یا نہیں ہے اس میں ایک جماعت نے علم غیب کی تعریف جو ہے وہ اپنی طرف سے ایسی کر لی ہے جس کی روح سے علم غیب کی نفی مطلقا کرنی پڑے گی علم غیب وہ ہے جو اللہ کے بتائے بغیر کسی کو حاصل ہوگی تو پھر تو علم غیب کی مطلق نفی ہوگی اللہ کے بتائے بغیر تو کوئی علم کسی کو ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا یہ اصل پہ دیفنیشن کی بات ہے دیفنیشن غلط کر دی ہے غیب کسے کہتے ہیں غیب جو ہماری نگاہوں سے اوجل ہے فرشتے تو موجود ہیں میرے سامنے کرام القاتلین ہیں نظر نہیں آتے ہیں ہماری نگاہوں سے اوجل ہیں اللہ تعالی بتاتا ہے تمہارے آگے پیسے حفاظ حفاظ والے فرشتے چلتے ہیں اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گاڑی کوئی سناٹے سے ایسی گزر گئی ہے آپ کے ساتھ سے کہ آپ محسوس کریں کسی نے آپ کو دھکا دے کر بچایا کوئی غیر مرئی طاقت ہے انویزیبل طاقت ہے اس سے آپ کو ہٹایا ہے اور گاڑی سے بچایا ہے فرشتے ہیں ہر جگہ ہیں ہر آن ہیں تو اس اعتبار سے غیب ہے فرشتہ ہم نہیں دیکھ سکتے حضور نے جمرائیل کو ان کی اصل شکل میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ غار حیرہ سے اتر سے ہوئے آپ نے دیکھا آبازہ یا محمد یہ چوتھی وہی جو ہے اس سے پہلے واقعہ پیش آیا آپ نے دیکھا سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے کوئی تھوڑا سا خوف سا احساس ہوا آگے بڑے یا محمد پھر آپ نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے پھر آبازہ یا محمد اب نگا اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل پورے افق پر چھائے ہوئے ایک اس موقع پر جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھا ہے اور ایک چھب مراج میں دیکھا ہے ملکی شکل کے اندر تو باقی ہر دفعہ حضرت جبرائیل یا تو وہی ہے تو اس نے جبرائیل فرشتہ نظر نہیں آرہا وہ تو روح الامین روح محمدی پر نزول کر رہا ہے نازل کر رہا قرآن ان آنکھوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ان کانوں کس عالم میں ہوں گے اس وقت جگر جب انہوں نے یہ شعر کہہ دیا باقی یہ ہے کہ وہ بہت شراب پینے والے تھے لیکن جب شراب سے توبہ کی ہے انہوں نے تو پھر جو شاعری انہوں نے کی ہے وہ بڑی پاکیزہ شاعری اسی میں ہے یہ شعر نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے وہ نغمہ قرآن روح الامین نے سنایا روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وآلہ یہ نظم بڑی عجیب ہے جہل خرد نے دنیا دکھا جہل خرد انسان کے عقل کی جاہلیت جدید بلطف جدید نظریت بیشت تو سمجھا ریشنلائزیشن ہے ریشنلیزم ہے عقلیت ہے ہے جہالت جہل خرد میں دنیا دکھائے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے تھائے اسی میں یہ شیر ہے نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے ماران حضور نے جبری کو اصلی شکل میں بھی دیکھا وہ غیب میں ہے یا نہیں ہے سب بیراج میں آپ نے کیا نہیں دیکھا جہنم کو دیکھ لیا جنت کی سیر تر لی یہ غیب ہے ہمارے لیے تو جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں میں اس سے پہلے گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے لیے تو غیب کا سوال ہی نہیں مجھ کہتا عالم غیب و شہاد وہ ہمارے اعتبار سے کہتا جو چیزیں تمہارے لیے غیب ہیں اللہ ان کا بھی جاننے والا ہے اور جو تمہارے لیے جو موجود ہیں سامنے جنہیں تم دیکھ سکتے ہو چاہے ان کو دیکھنے کے لیے تم نے کلسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اسے تمہاری آنکھ کی تک رہے گا جو امور ان حواس خمسہ کی گریف میں آ سکیں ان سے جو ماورا ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ماورا تبریات فیزیکل ورڈ سے ماورا جس کو میں نے اپنی گفتگو میں کہتا عالم امر ایک عالم خلق ہے ہماری ساری سائنس ہماری سارا متعلق ہماری ساری علم جو ہے وہ عالم خلق سے متعلق ہے عالم امر سے کوئی تعلق نہیں عالم امر سے تعلق رکھنے والے فرشتے ہیں اور انسان کی روح میں اور عالم امر کے اندر یہ چیزیں واقعات تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ صرف کن صرف یہ کہا جاتا ہو جاتا ٹائم الیمنٹ کوئی نہیں ایسا ہی کوئی بڑا کن تھا جس سے سائنس دارش بہت گئے ہیں لی بگ بینگ کوئی بہت بڑا کن تھا اللہ کا جس سے کہ اس عالم خلق کا آغاز ہوا ہے اس پری بگ بینگ ایرا کو وہ نہیں جانتے وہ بالکل دوسرا دور تھا باران یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں تو یقینا اللہ تعالی اپنے اس غیب کا کچھ حصہ انبیاء کو دیتا ہے تو وہ نبی منتے ہیں ورنہ عام انسان اور نبی میں کیا فرق ہوا ہمارا علم بالحواس ہے علم بالعقل ہے اگر یہی دو ہیں محمد کے پاس بھی صلی اللہ علیہ علیہ سلام تو پھر کیا فرق ہوا میرے عظم کے علم معذ اللہ سن معذ اللہ سن معذ اللہ سورة جن نے فرمایا لا یزہر على غیب ہی اللہ من ارتضاء من رسول فإنہ جسر من بین ید ومن خلف رسد وہ اپنے غیب کے اوپر مطلع نہیں کرتا کسی کو بھی سوائے رسول کے جن میں سے رسول کو جتنا چاہے دے اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے آسمان اور زمین کے ملکوت کی سیر کرائی نبی یقینا عالم رسول کے علم میں سے کچھ حصہ پاتا ہے تب ہی تو نبی بنتا ہے ورنہ نبی ہونے کا کیسے وال تاقی یہ کہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کسی تقریر میں عرض کیا ہے میں ابھی تعلیم تھا انیس بیس برس کی عمر تو میں نے ایک بہت بڑے عالم بریلوی مکتہ بے فکر جو ہمارے ہاں مشہور ہے مہورانہ منظور احمد شاہ صاحب بندگمری جو سائیوال کہلاتا بندگمری کہلاتا تھا میں ان کے پاس گیا علم غیب کے مسئلے میں کہ آپ کا موقف کیا ہے انہوں نے اپنی کتابیں لاکر دکھائیں اپنی اسلاف کی تصاقیف دکھائیں کہ دیکھئے ہم حضور کے علم کے بارے میں تین باتیں مانتے حضور کا علم ذاتی نہیں ہے آتائی ہے اللہ کا دیا ہوا حضور کا علم غیر محدود نہیں ہے محدود ہے حضور کا علم قدیم نہیں ہے حادث ہے میں نے کہا ان تین بات کے بعد میرا کوئی جھگڑا نہیں آپ سے اس سے آگے یہ کہنا کیا معلوم تھا کیا نہیں تھا یہ آپ اپنے حدود سے تجاوز کر رہے یہ آپ اپنے حدود سے باہر نکل رہے رب نے اپنے بندے کو کیا کیا علم دیا ہے وہ جانے ہم نہیں ناب سکتے ہم تو محجوب ہیں پردے میں ہیں اوٹ میں ہیں عالم غیب میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے لہذا اس بحث کے اندر خام خائے تیکنیکل سی جو اس کی دیفنیشن کر کہ یہ بحث بھی اسی شرک اور توحید سے صفات کے زمن میں سامنے آتی اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے باقی تمام صفات کا معاملہ بھی یہی ہوگا کہ جو بھی صفت اللہ کی وہ اللہ کی ذاتی ہے کسی کی عطا کردہ نہیں ہے وہ جیسے اس کی ذات غیر محدود جیسے اس کی ذات قدیم ہے وہ صفت بھی قدیم ہے جملہ مخلوقات کی جملہ صفات عطائی ہیں اللہ کی دی ہوئی ہے جیسے ان کا وجود عطائی ہے وہ لا محدود نہیں ہے محدود ہے اسی طریقے سے وہ حادث قدیم نہیں ہے پس یہ ہے باریک سی بات یہ تین بات ذہن میں رہے تو آپ صفات سے محفوظ ہو جائیں اب آئیے سب سے کٹھن واضی آ رہی ہے شرک الحقوق اللہ کے حقوق کیا کیا ہیں انسان پر اس کی اگر آپ گنتی کریں لسٹ بنائیں تو بہت نمبی ہو جائے گی اللہ کا شکر کرنا چاہئیے اللہ کی عبادت کرنی چاہئیے اللہ کے احکام پر چلنا چاہئیے اللہ کے عائد کرنے فریضے جو ہیں وعدہ کرنے چاہئیے اللہ کی حرام چیزوں سے بچنا چاہئیے اللہ کی تعظیم و تقبیر کرنی چاہئیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے جدوجود کرنی چاہئیے اللہ کے ایک لفظ ہے کہ جو جملہ حقوق کو اپنے اندر سب ہو لیتا وہ لفظ عبادت یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام انبیاء اور رسول کی دعوت جو آتی ہے مختلف مکی صورتوں میں وہ کیا ہے ہم نے یہ کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے یہی دعوت جو ہے حضرت نوح کی تھی حضرت حود کی تھی حضرت سالح کی تھی حضرت شعیب کی تھی حضرت لوت کی تھی اور حضرت موسیٰ کی تھی حضرت عیسیٰ کی تھی سب کی دعوت یہی دعوت جو ہے حضور کی آئی ہے قرآن میں ایک فرق کے ساتھ سابقہ تمام انبیاء اور رسول صرف اپنی قوموں کے لئے مبعوض کیے گئے تھے حضور کے بے صد پوری نوع انسانی کے لئے لہذا یہاں یا قومے کا نظر نہیں ملے گا یا 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 سعبدو ربکم اللذی خلق اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہ بھی پیدا کیا تم سے پہلے جو لوگ نے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو اور تم سے پہلوں کا ذکر کیوں کیا گیا کہ اکثر جو گمراہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے وجد نہ عالی عباد بھئی ہم نے تو اپنے عباد عداد کو یہی کرتے دیکھا ہم تو یہی کریں گے تو بھئی جیسے تم مخلوق ہو اور تم سے غلطی ہو سکتی ہے گناہ ہو سکتا ایسے ہی تمہارے عباد عداد بھی انسان سے مخلوق سے غلطی ہو سکتی ہے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شیخ صادی نے کہا ہے کبھی ہماری مسجدوں میں یا شعب لکھے ہوتے تھے اب تو کامیر مساجد کا ذوق بھی مختلف ہو گیا ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی تو ہمیں ملی ہے بندگی کے لیے اگر ہم بندگی ہی نہ کریں خدا کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے یہ جو ایک لفظ عبادت اب میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں عبادت کسے کہتے عبادت کا لفظ بنا عبد اس سے عبد غلام جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے آج ہمیں جس کا تجربہ ہے وہ ایمپلائر ایمپلائی ریلیشنشپ تا ہے آپ نے کسی کو بطور مزدور رکھا ہے شام تک کام کرنا سو روپے دینے وہ آپ کا ملازم ہے غلام نہیں وہ جب آٹھ گھنٹے پورے ہو جائیں گے سلام کرے گا اور جائے گا اور اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے خان سامہ کی حس سے اور آپ کہیں بھئی آج وہ نہیں آئی بھنگن وغیرہ نہیں آئی ہے ذرا جاؤ ہمارا ٹائلٹ صاف کر آؤ وہ صاف کہہ دیکھا جناب میں آپ کا خان سامہ ہوں میں ٹائلٹ صاف کرنے کے لئے ملازم نہیں ہوں تو فرائض بھی یہ یہ ایمپلائر ایمپلائی کے ہیں وہ فرائض ادا کرنے کے بعد وہ آپ کے برابر کا شہریہ ایک ووٹ آگ کا ایک ووٹ اس کا ہے کوئی فرق نہیں آپ کے اس کے ذریعے غلام جو ہوتا تھا عبد وہ آقا کا مملوک ہوتا تھا ملکیت اور وہ ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہد حکم ماننے پر مجبور تھا رات کو حکم دے رہا تو نہیں کہ صاحب آج رات کا وقت ہے میں تو نہیں مان سکتے مان پڑے کسی بھی نویت کا جو بھی حکم دے ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہد اور یہ کہ اگر آقا نے کوئی کوٹلی دے دی ہے کہ اس پہ رات کو سو جایا کرو تو اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی ملکیت آقا کی ہے وہ خود ہی ملکیت اپنے آقا کا ہے کچھ چارپائی دے لیے سو جایا کرو تو اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی تم بھی اپنے آپ کو کسی شیئے کا مالک نہ سمجھو آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ اللہ سمجھ ملکیت یہ عبدیت یہاں تک کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں آقا کو اختیار تھا جس طرح چاہے تورچر کرے جس طرح کی چاہے تکلیف دے اور جب چاہے قتل کر دے کوئی مقدمہ نہیں غلام کی طرف سے کوئی مدعی نہیں کوئی اس پر پکڑ دھکڑ نہیں تم نے کیا کیا بلکل جیسے آپ کی مکری تھی آپ نے زبا کی اور گوش پکا کے کھا لیا کوئی آپ سے پوچھ سکتا میری ملکیت تھی مکری میں نے کوئی زبا کیا گوش کھایا سبکار ہوتے پوچھ کر لیتا تھا تو اس پر کوئی پوچھ گچ نہیں کوئی بات کچ نہیں اس معلی میں اللہ کے غلام بن ہم تن ہم وقت ہم وجود ہم جیت اللہ کی غلام اللہ کی اطاعت یہ ہے عبادت کا ظاہری پہلو جب میں کہا کرتا ہوں عبادت کا جسد عبادت کا ظاہر عبادت کا جسم جو نظر آتا ہے ایک ہے عبادت کی جان یا عبادت کی روح جو نظر نہیں آتی ہماری جان کہاں کسی کو نظر آتی ہے روح کہاں کسی کو نظر آتی ہے لیکن ہمارا وجود جان ہی سے تو ہے جان نکل جائے گی تو پھر تو یہ جسد جو ہے یہ جل پھر جائے گا اگر جلدی سے تم نے اس کو پہنچانا دیا قبر کے اندر یا جلدی سے کریا کرم نہ کر دیا اور اس کو جلا نہ دیا تو پھڑے گا بہی طریقہ متعفل ہو جائے گا تو اگر کہ قرآن مجید میں محض اطاعت پر بھی لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور حارون فرعون کے دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ فرعون نے ایک بھپتی چسکی اپنے ہواریوں اور درباریوں سے مخاطب ہو گئے کون لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح بات کر رہے ہیں ہم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں ارسل معنی بنی سرائیل ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے ظاہر بات ہے کہ وہ فرعون یا ان کی قوم کی پرستش نہیں کرتے تھے عبادت نہیں کرتے تھے لیکن اور ایک اور موقع پر یہ بات آئی کہ جب فرعون نے کہا اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا ہمارے ٹھکڑوں پر پل کر ہماری بلی ہمی کو بیاؤ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ تم بڑا حسان جتا رہے میرے اوپر جب میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں جب کہ تو نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے اب بتا تو عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو مجبوری سے ہو کراہت کے ساتھ ہو لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمائیہ کیا ہے اس کیا کہ عام لوگوں کے ذہن سے یہ تصور گزر گیا تھا نماز روضہ حج زکاة عبادات ہو گئی بس اور پر کی عبادت چاہیے تمہیں تو ان کو بتانے کے لئے نہیں پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت ہم اتن ہم وقت ہم جیت ہم پہلو اطاعت تو یہ صحیح بات ہے جو امفیسائز کی گئی اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے بہت بڑی قعداد میں امت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نئی دین ہے یہ مکمل نظام حیات ہے یہ مکمل نابطہ حیات ہے اور اس سب میں اطاعت اطاعت مطلق اللہ کی درکار ہے لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگر نہیں ہوا اللہ کی عبادت میں اگر وہ بلکراہ ہو رہی ہے طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ منافق نہ اطاعت ہے جیسے کہا گیا یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کسل مندی کے ساتھ اور بہت ہی طبیعت پہ جبر کر کے کیا کرے اس معاشرے میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا جو نماز میں پڑھتا تو نماز تو پڑھنی پڑھ لیے وہ منافقت اللہ کی اطاعت کاملا اس کی محبت سبیدہ کے تحت کہ جب فیرعون نے کہا عالم نرب نے کہا فینا ولیدہ اے موسیٰ تم وہ نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری ملنی ہمیں کو میں آؤ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ تم بڑا احسان جتا رہے ہیں میرے اوپر کہ میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں جبکہ تو نے میری پوری قوم کو غلا بنا رکھا ہے اب بتا تو عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو مجبوری سے ہو کراہت کے ساتھ ہو لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمائع کیا ہے اس کی کہ عام لوگوں کے جہن سے یہ تصور گزر گیا تھا نماز روضہ حج زکاعت عبادات ہو گئی بس اور کم کی عبادت چاہیے تمہیں تو ان کو بتانے کے لئے نہیں پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت ہم تن ہم وقت ہم جیت ہم پہلو اطاعت تو یہ صحیح بات ہے جو امفیسائز کی گئی اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے بہت بڑی تعداد میں امت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نئی دین ہے یہ مکمل نظام حیات ہے یہ مکمل نابطہ حیات ہے اور اس سب میں اطاعت اطاعت مطلق اللہ کی درکار لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگر نہیں ہوا اللہ کی عبادت میں اگر وہ بالکراہ ہو رہی ہے طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ منافق آنا اطاعت ہے جیسے کہا گیا یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کسل مندی کے ساتھ اور بہت ہی طبیعت تجبر کر کے کیا کرے اس معاشرے میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا جو نماز میں پڑتا تو نماز تو پڑھ نہیں پڑھ رہی ہے وہ منافقت اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت شدیدہ کے تحت اس کے شکر کا جذبہ اے اللہ تیرے لیے حب ہے کل شکر تیرے لیے کل سنا تیرے لیے اس شکر اور محبت کے جذبے سے اہل ایمان تو وہ ہے جو شدید کریم محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ کی اطاعت مترک اس کی محبت شدیدہ کے ساتھ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے چنانچہ وہ جسد ہے تو یہ روح ہے یہ جان ہے عبادت اور فارسی کے دو الفاظ مقوبی ان کے فرق کو واضح کرتے ہیں ایک ہے بندگی جو ابھی میں نے شیر سنایا بندگی وہ اطاعت ایک ہے پرستش پرستش ہوتی محبت سے کوئی ذر پرست ہے کوئی شورت پرست ہے کوئی اقتدار پرست ہے کوئی وطن پرست ہے کوئی قوم پرست ہے کوئی خود پرست ہے یہ پرستش پرستار کہہ دیتے ہیں آج کل جو مختلف ایکٹرز اور ایکٹرنسز ہیں ان کے جو پرستار ہیں پرستار کہلاتے ہیں تو اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کی اطاعت مطلقہ جمع ہوں گے تو عبادت بنے گی یہ تو ہو گیا عبادت کی تعریف کا معاملہ اسی لیے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگد جو سب سے بڑے شاگد ہیں حافظ ابن قیم انہوں نے عبادت کی تعریف جس طور سے بیان کی امام ابن تیمیہ نے زیادہ زور دیا اتھاعت پر اور حافظ ابن قیم نے وہ چونکہ صوفی مزاج آدمی سے انہوں نے مقدم رکھا محبت کو عبادت دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا گر جانا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار بے آئے جو حکم ہے حاضر ہے فروردگار بعض چیزیں اس عبادت کے ساتھ زمیموں کے طور پر ہیں مثلا دعا الدعاو مخل عبادت اور یہ بھی فرمایا الدعاو ہو العبادت دعا جو ہے وہ عبادت کی روح ہے عبادت کا مغم ہے جیسے ہڈی اس بچے آپ نے گلی کھنک لی باقی کھنک دی ماز قرآن مغز برداش تے قسطخان پیش سگا انداغ تے کوئی جو مغز ہے عبادت روح ہے جوہر ہے مغز ہے دعا مغز ہے عبادت بلکہ یہ بھی دعا ہوا لے عبادت اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں تعظیم کے اظہار کے لیے کنوت ہے ہاتھ باندھ کر اور سر کو قدر جھکا کر کھڑے ہوں رکوع ہے سجود ہے اور پانچمی چیز عبادت میں اخلاص کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو کوئی اپنی شورت مطلوب نہ ہو کوئی اپنے زود و تقوی کا استحار دینا مطلوب نہ ہو اخلاص اب ان پانچ حوالوں سے میں آپ کے سامنے شرک فی عبادت کیا ہے دو سب سے بڑی چیزیں اطاعت اور محبت جن سے مل کر عبادت مجود میں آئیت تین اس کے زمین میں دعا کچھ افعال یا حیعت جسم کی اور اخلاف اب دیکھئے شرک فی عبادت کی یہ شکل شرک فی اطاعت وہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معافیت لازماتی ہو شرک لا طاعت علی مخلوق انجی معافیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی یہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معافیت لازم آ رہی ہے خالق کے احکام کے اندر اندر والدین کا حکم بھی مانو اشاعت کرو اساطزہ کا حکم مانو کسی اور کو اپنا لیڈر مانا اس کا حکم مانو لیکن مجھے سرکل ہے کتاب سلط کا اس سے باہر 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 کہتا ہے کہتا ہے سو جی آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا سو گیا یہ کیا ہے آپ نے کس کا حکم پیشے پھینکا اور کس کا حکم مانا اللہ کے حکم کو پیشے پھینک دیا نفس کے حکم کو آگے رکھا یہ شرک کس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں والانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیس لیکن او رعون میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کہا تھا ملک مصر کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے سارا جو یہ آپ پاشی کا نظام ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں جس کا چاہوں بد کر دو یہ تھا خدائی کا دعوی انا ربکم العلا تو موان روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کم تر نہیں ہے وہ کہتا یہ جسم میرا ہے اس پر میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا خرام کیا حلال تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس لیکن ارعون اس کی بہت بدد تھی فوج تھی لاؤ لشکر تھا تو اس نے زبان سے بھی کہ دیا کھل کر حالا رب مکم العلا میں مسکین ہوں غریب ہوں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا ادھر سے میرا نفس یہی کہتا ہے یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے بہران ہوتا ہوں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا اللہ اکبر الہ لا الہ اللہ قلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آرہا ہے من اتخذ الہ ہوا ہو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں سود حرام ہوا کرے جی حرام ورام ہمارا زندہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تو اللہ کے حکم کو پیشے ڈالا نفس کے تقاضے کو آگے رکھ کون معبود ہے آپ نام عبداللہ رکھئے نام عبدالرحمن رکھئے ہیں عبدالنفس نفس نفس کے بندے نفس کے غلام یہ میں نے یوں سمجھ یہ جیسے میں نے حجرت اور جہاد کی دیفنیشن کی تھی حجرت کا بیس کیا ہے پوچھا کہ ایو حجرت افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے عالی حجرت کونسی ہے افضل ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں آج رات ہی سے حجرت شروع کر افضل حجرت سب سے افضل حجرت شروع ہو گئے لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ حجرت جب اللہ کریم کو قائم کرنے کی جدو جو اس منہرے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ تکراؤ ہیں اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے حجرت پرس کر دی گئی وہ حجرت دھر بار چھوڑ کر اہل ایال کو چھوڑ کر اور مکہ کے بیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر وانوں کو جو لوگ حجرت کر آئے حکم تھا حجرت مدینہ فرض تھی حجرت حبش فرض نہیں تھی صرف اجازت تھی جن سے فختیاں نہیں جہلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں تو حجرت کا ابتدائی نقطہ انتہا یہ جہاد جہاد تو یہاں سے چکھو گیا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا صبح نفس نے کہا ابھی سو جا آپ نے نفس کی بات کو رکھ کیا اپنا کمبر اٹھا کے پھیکا اٹھے وضو کیا نماز کے لئے آپ مزید چل دیئے آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف کی افضل الجہاد ہے اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتیلی پر رکھ کر بیدان میں حضر ہو جاؤ کسی طرح یہ جو شرق فی الیطاعت ہے میں نے آپ کو اس کی ابتدا بھی بتا دی انفراد سطح پر لیکن الہ تو اس کا اس کا نفس ہے اب اس کو انتہا پر لے جائیے اہد حاضر کا سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ان الحکم اللہ اللہ ظاہر بات ہے فیرون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے تمہیں میں نے پیدا پیدا کی سوچ کیا چاہ وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی کل اس کو اس کی کچھ اور سہری بنی ہوئی تھی یہ کیسے دعویٰ دعویٰ کیا تھا میرا حکم چلے گا میں نہیں جان تھا مصر کی حکومت میری ہے کے نہیں یہ دعویٰ تھا یہ خدای کا دعویٰ کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے نمرود ہوتے تھے نماردہ فرائع جمان عبدالناصر نے نعرہ لگایا تھا نہنو فرعونوں کی اولاد اور صدام نے لگایا تھا نعرہ ہم نمرود کی اولاد عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فرائع تھے فرعون تھے زمانے کا جب ارتقا ہوا ہے اور اس میں فیصل لکن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ سلم جب حضور خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی جب تک نبو اجاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا اس کی ہات لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیس ججمنٹ استعمال کر فصلہ کرتا ہے یہی ہے وائس جیرنسی یہی ہے خلافت اسسنس آف خلافت یہی ہے جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلیستان میں ہوتی تھا اب جو جو ہر میجرس گورنمنٹ سے حکم آیا وائس رائے اس میں کوئی تغییر تبدل نہیں کر پڑتا جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگم کی مسئلہ میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصل کر لیں لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی خلافت المسلمین اگر کہ شروع شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ اسی طرح انفرادی ملوکیت کی مجائے اسطماعی ملوکیت کا تصور شیطان نے پڑھتی پڑھائی ابلیس کی مجلی سے شورہ جو اقبال کی بڑی ہی سمجھ کہ اہم ترین نظموں میں امت مسلمہ کے نام پیغام پر مجتمل وہ نظم جو ہے اور وہ ان کی آخری ایام کی ہے اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا ورنہ اس سے پہلے فارسی علیدہ چھپی کتاب اردو کی علیدہ لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لئے علیدہ علیدہ کتاب شاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا گئے ابلیس نے مجلس شورا بلائی ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آگیا ہے اب ہماری ابلیسیت کو بڑا خطرہ ہے ابلیسی رضا تو ختم ہو جائے جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاوں کے خیموں کی تناب یہ تو عوام میں جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لورز اور باکشاہ کے خیموں کی تناب یں گرا دی یہ خیمیں یہ تو انقلاب آرہا ہے میرے ہم نے خودشاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خودشناس و خودنگر آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے یہ بادشاہ کون ہوتے جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں محلوں میں رہتے ہیں عیش کرتے ہیں جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے ابھی انڈسٹریل ریولیوشن تو نہیں ہوا تھا وہ سارے بات جو تھی وہ ذری معیشت تھی خون پسینہ وہ کرتا ہے فصل میں سے لائن شیئر آکر بیرن اور لورڈ وہ لے گیا اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچا ایک اپنے پاس رکھا زہر امان نظام ہے تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کچھ شعور پیدا ہوگی خود شعور ہی تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس وہ گنزگی جو فرعون کے سر پر ٹڑوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی ہم نے کہا تولہ تولہ سب میں تقسیم کر دو ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس خود نگر تُو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن رندرون چنگیز کنام دیا جا رہا ہے کھیل ہے تماشا ہے تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرط اسے کوئی جانتا ہی نہیں کوئی شرط فیل عقیدہ ان کو معلوم ہے اور اس کے اوپر فتنے بھی وہ لگا دیں گے کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے کسی کوئی رکو کر لیا کسی نے سجدہ کر لیا تو تو خیر ٹھیک ہے وہ تو ایک شرط کے جلی ہو رہا ہے وہ تو معلوم ہے اس کی نفی ہو رہی ہے لیکن یہ وہ تھے شرط جو پہلے تھے آج کا شرط ملکل اور ہے آج کا شرط دو میں گلوا دیتا ہوں آپ کو ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور ایک ہے مادہ پرخشی کا تصور مادے پر سارا توقع اور اعتماد ہے اللہ پر کہا توقع رہا کہاں اعتماد رہا نیٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے یہ ایک فلطفہ ہے بہرحال اطاعت کے زمن میں شرط فلطاعت کیا ہے انفرادی سطح پر نفس پرستی نفس کو اپنا معبود بنا لینا اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت خسرین شرط اب آئیے محبت شرط فلطفہ کیا ہے اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے برابر بھی آکر حبلشین ہو گئی بیٹھ گئی تو یہ شرط ہے جب تک عشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی اگر کوئی اور شہ محبوب ہے لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ پر کسی اور چیزوں کو مدد مقابل بنا لیا ہے ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی سوحید کا تقاضہ ہے لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ مقصود و مطلوب اور محبوب حقیق اللہ کے سوا کوئی اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس انتہائی لرزا دینے والی آیت کھل ان کانا آباؤکم وابناوکم وائخوانوکم وازواجوکم وعشیرتوکم واموالون اقصرف سموہا وطجارت انتخشون کسادہا ومساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ ورسولہی وجہاد فی سبیلہی فتربسو اتا یاتی اللہ بعمری واللہ لا یحضر قوم الفاسقین اے نبی ان کے کان کھول دیجئے اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو اے ایمان کے دعوے داروں اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتے دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھٹے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں انجیشہ رہتا ہے مندانہ ہو جائے اور اپنے وہ محل اپنی ہویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں انہیں خوب فرنش کیا ہے اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی رام جہاد سے تو جاو دفعہ ہو جاؤ وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا زندہ ہے دیکھے گز جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی اگر کوئی اور شہ محبوب ہے تو لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ پر کسی اور چیزوں کو مدد مقابل بنا لیا ہے ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی توحید کا تقاضہ ہے لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس انتہائی لرزا دینے والی آیت قل ان کانا اباؤکم وابناوکم واخوانوکم واسواجوکم وعشیرتوکم واموالون اقترب سموہا وطجارت انتخشون تسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہی وجہاد فی طبیلہی فتربسو حتی یا تی امری واللہ لا یحضی قوم الفاسقین اے نبی ان کے کان کھول دیجئے اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو اے ایمان کے دعوے داروں اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتے دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھٹے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کسات بازاری کا تمہیں انجیشہ رہتا ہے مندانہ ہو جائے اور اپنے وہ محل اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں انہیں خوب فرنش کیا ہے اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے نسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تو جاو دفعہ ہو جاؤ وہاں بیٹھ کر انتظار کرو آٹھ چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے یہ مان و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون پانچ قریب ترین رشتے آگئے باپ بیٹا بھائی زوجین اور رشتے دار رشتہ و پیون یہ جوڑنے والا اور مان و دولت دنیا کی تین شکلیں آگئیں دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس کے خوش ہوتے اب ہمارے ایسٹ کی یقیبت ہو گئی اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے بڑے محبوب ہیں اور ایسے بنائے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم تخلدون ایسے بنا رہے ہیں جس تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے کوئی لپریشن نہ آ جائے یہ آٹھ چیزیں یہ مال و دولت دنیا تین یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش بھی تم لگے ہوئے ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہوگا اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجئے آئیے انڈیویڈیو لیول پر دولت کی محبت اگر آپ کو دولت کی محبت امادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں حرام ذرائع استعمال کریں دولت آنی چاہیے حلال سے ہو حرام سے ہو جائز ہو ناجائز سے ہو آئی ہوک اور مائکروک دولت آنی چاہیے تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی دولت یہ دولت آپ کی معبود کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے اور حضور نے اس قدر کلیر فرمایا ہے تائسہ عبد الدینار و عبد الدرحم ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بدعا ہے تائسہ عبد الدینار و عبد الدرحم جرحم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے نام عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے عبد الدرحم ہے جرحم و دینار آنے چاہیے جائز سے یا ناجائز سے حلال سے یا حرام سے صحیح سے یا غلط سے بائی ہوک اور بائی کروک تو معبود کون ہوا ہمارے ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے اس کی پوجہ کرتے کس لیے مطلوب کیا ہے دولت اس کی پوجہ وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی ہم نے کہا ہٹاو جی اس دیوی کو بیچ میں سے براہ راستی پوجھ لیں گے بس یہی تو فرق کیا ہے عبد الدینار و عبد الدرحم یہ انفرادی سطن پر شرک المحبت جو روح عبادت ہے جو عبادت کی جان ہے محبت غایت الحب ما غایت زل والخضور اور ٹوپ پر لے آئیے آج کی دنیا استماعیت کے میدان میں اگر سے اب زمانہ بدل رہا ہے لیکن تقریباً ایک صدی سے نیشن سٹیٹس وطن کی بنیاد پر قومیت وطن محبوب کرین شئے جو شئے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا چاہے وہ غلط ہو وہ حرام ہو اللہ کے قانون کے خلاف ہو لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا وطن زندہ بات یہ وطن پرستی ہے اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے سرانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جا قنود کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے اس کا جھنڈا سلامی دو یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں مذہب وطنیت کسی لیے اقبال نے کہا تھا اس کو سمجھا نہیں کسی لیے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقینِ بنا کی رویشِ لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور آج کا سنم آج کا بدھ کون ہے تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہم اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے خدا پرستی یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گیا میں اور ہو گیا لکیر انسانیت منقسم جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقا غلط اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقا غلط یہ کونسا دین ہے جہاں تو وطن تمہارا معبود بن گیا پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جندے کو سلامی دینا شرک ہے اور چرانے کے وقت خدا ہو جانا شرک ہے اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں اقبال دے ہو رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے میں ان تقریبات کا مقدر نہیں ہوں لیکن جب بہت زور دیتے چلا جاتا ہوں لیکن وہاں ترانہ پڑا جانا میں پیٹھا رہا تھا میں کھڑا نہیں ہوں اور اس پر چے میں گوئیاں ہوتی ہیں اقبارات کے اندر لیکن میرے اندر سیخ یہ وطن کی نماز پڑھ رہا ہے ہوں تم تمہارا یہ قنوط اور وطن کا ترانہ اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی یہ کیا ہے آج کے دور کا بہترین شرک شرک المحبت آگے چلیے شرک دعا کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ اللہ کے ساتھ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا اللہ کو بھی پکارنا اوروں کو بھی پکارنا بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے ندعا اللہ کے لیے اس کا بھی ذرا بہت تجریہ کر دعا دیکھ یہ ایک ہے عام ماددی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا یہ لیے آپ نے مدد چاہی ہے نا حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کھوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کھوڑا مجھے اٹھا کے دے دو بلکہ خود سواری سے اتر کر کھوڑا اٹھا تھا تو یہ جو قانون ماددی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے ماورائی اعتبار سے زیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے مادشد خوئی ہو شرک شرک الدعا اِذنَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحَدَا ایک استعارتن استعارتن اقبال کہتا ہے اے حمالا اے فصیلِ کشورِ ہندوستان تو یہ خطاب بالکل ایک استعارہ سا ہے اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے ایک کام پر جو مناجات لکھی ہے اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقت سے دعا ہے امت میں جریعاتی ہے جب وقت پڑھا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیت میں وہ آج غریب الغربہ ہے تو ایک معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے حاجت روائی کر سکتا ہے میری مدد کر سکتا ہے یہ شرک ہے اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحَدَ اب دیکھئے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام پھر دینا نہیں کہہ سکتا ہے جبرائیل کو پکار سکتے ہیں اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا نہیں وہ عالم غیب کی شہر ہے کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے نہیں اللہ سے کہیں اللہ کو پکاریں اللہ جس کے قریب سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دیں اس زمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب اس سنت میں نہیں ملی ہے لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے میرے نزدیک دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں اتنی عظیم شخصیت انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقے اسفل میں شابل کر دیتے ہیں اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے حکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں میں نے ارد کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں لیکن شاہ صاحب کا فرمانہ خود میرے لئے ایک درجے میں دلیل ہے لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا ملائکہ کا طبقہ اسفل ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے ہیں تو فرشتے کر رہے ہیں وہ بھی ہو ہمیں سے کیا غرض ہے ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں پکارو اللہ کو تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو مجھے مانگو میں تمہیں دوں گا تمہاری دعا سنوں گا قبول کروں گا اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوگے ظلیل و خار ہوگا حضور نے ایک بات مجھے بطن یاد نہیں ہے بہت پیاری فرمائی دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر سیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے یہ کیوں میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا کیوں مجھے اس سے مانگ رہا ہے کہ یہ بعد میں کچھ وہ دے ہی دے لیکن ناغوار گزرتا ہے ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا وہ نہ مانگنے پر ناراض ہے اس سے نہیں مانتے رات کے آخری ساعتوں میں یا جسے آپ کہتے ہیں جس مال آورز اف دی مارلنگ حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے نات باری تعالی اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آوے قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں کیسا یہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے ہیں اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے ہیں اس کی ساکھ ہے اس کی پندری ہے کیسی ہم نہیں جانتے ہیں وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کیا اس کے کان ہیں کیا اسے بھی ساؤن وید کی ضرورت ہے سننے کے لئے وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں جو قرآن میں آگئے حدیث میں آگیا مان لیجئے بس باقی یہ متشابہات میں سے ہے اس کی کھوڑ پرین میں پڑھو گیا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گا ابتغال فتنت و ابتغا تاویل لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساتوں میں اللہ سماع دنیا تک نزول فرماتے اور پھر ندا لگتی ہے ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہم انتا غفیل سو رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہنے میں منزل ہی نہیں آکے دکھا اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو پھر اللہ راستہ کھولے گا والنزین جہادو فینہ لنہدینہم سبولنا وہ لوگ کے جو ہمارے راستے میں جہاد کریں محنت کریں مشقتیں کریں ہم لازمان ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں تو دعا شرک دعا مانگو صرف اللہ سے اللہ سے اللہ سے وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے چاہے کسی کو بھی نہیں براہ راست اپنے حکم سے اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے کن فیقون وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا وہی ہے کیونکہ مشتلات کو حل کرنے والا ہے وہی ہے جزء دینے والا ہے وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے بکارو اسی کو مانگو اسی کو اب آئیے کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل کو رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی خلصفہ رہ گئی اتلقینِ غزالی نہ رہی یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں رسم الخط اور یہ حضرت عطمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکے قنوط یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باننے چاہے ہاتھ کھلے لیکن ذرا جھنک کر دردن میں خم کر کے کھڑے ہونا یہ نماز کے اندر جو قنوط ہے یہ قنوط ہے یہ بھی اپنی آجزی کا اتحار ہے عجز اور تزلل وہ جو ابن قیم کی میں نے دیفنیشن آپ کو بتائی العبادت و تجبع و اسلین غائط الحمب و غائط الظل والخضور ہم درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا جھک جانا گر جانا رکو خجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا یوم اکملتو لکم دینکم و اکممتو علیکم نعمتی و رویتو لکم الاسلامہ دینا آہ حضور کی بے ست سے قبل سجدہ تعظیمی جائز تھا کسی شخص کی تعظیم کے لیے اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ جائز حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور چارہ بھائی سجدے میں گر گئے بچپل میں خواب دیکھا تھا اور چالیس پچاس سال بعد اس کی تعبید دل فیل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آگئے سجدہ کرنا جھکنا سجدہ کرنا یہ جائز تھا سجدہ تعظیمی حضور پر شریعت مکمل توحید مکمل اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلب ہے سوائے اللہ کی کسی کو ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا عدالت کے اندر مادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے تو سجدہ سر جھکا کر رکو کی حالت میں یہ آپ کے پڑوس میں جو حیدر آباد کے لئے اثر تھی سلام کیسے کرتے تھے کدنے جھکتے تھے اور پھر وہ جھک کر وہ سلام ہو رہے تھے یہ مشرکانہ فین ہے نغلیہ دربار میں بھی سا شیخ احمد سرحمدی رحمت اللہ علیہ نے کہا غلط ہے حرام ہے جائز نہیں دربار میں سکایت پہنچ گئی آخر مخبری کرنے والے بھی تھے حاصل بھی تھے وابن شرح حاصل نزا حسن کلبی ہو گئی بلایا گیا دربار میں حاضری اور ایسا احتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئیں مادشاہ تک جانے کے لئے تو درمیان میں ایک دیوار سی ہائل کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکو کسی درجے میں تو ہو جائے گا رکو بھی سجدے ہی ایک شکل ہے سجدے کا خاف پہلی جے لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہیں قرآن مجید میں تو عام نماغوں میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی دی جاتی حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے ترابی میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یہ پہلے رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں لیکن رکو بھی اگر فوراں ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا مہران حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے پھر اپنا سرک نکالا تو جیل میں ڈال دیئے گا ڈال دیئے گا کوئی پروانے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر مخاق کے ہے زیر فلک متلہ انوار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار کوہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بھر وقت کیا جس کو خبردار دینِ الہی دینِ محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا شیخ احمد سرحمدی رحمت اللہ علیہ نے کہا غلط ہے حرام ہے جائز نہیں دربار میں شکایت موت گئی آخر مخبری کرنے والے بھی تھے حاصل بھی تھے وابن شرح حاصل نزا حسن صلبی ہو گئی بلایا گیا دربار میں حاضری اور ایسا احتمام کیا گیا کہ جب حضرتِ مجدد آگے آئیں مادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سی حائل کر کے اس میں فلکی کھول دی کہ اس بس سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا رکوع بھی سجدہ ہی کے شکل ہے سجدہ کا خاف پہلی دینے کے لیے کہ جب آیاتِ سجدہ آتی ہیں قرآنِ مجید میں تو عام نمازوں میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیاتِ سجدہ والی آیات پڑھی دی جاتی حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے ترہاوی میں تو پڑھی جاتی ہیں لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یہ پہلے رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تیار ہوتے لیکن رکوع بھی اگر فوراں ہو جائے آیتِ سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدہ کا حق عدا ہو جاتا بہرحال حضرتِ شیخِ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے پھر اپنے سرک نکالا پھر جیل میں ڈال دیئے گئے ڈال دیئے گئے کوئی پڑھوہ نہیں حاضر ہوا میں شیخِ مجدد کی لحظ پر وہ خاک کے ہے زیرِ فلق متنہِ انوار دردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار وہ ہند میں سرمایہِ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار دینِ الٰہی دینِ محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکمر کو سبق پڑھایا تھا بڑے مولوی درباری مولوی انہوں نے سبق پڑھایا تھا اللہ کا ایک دن ایک ہزار برس کا ہوتا ہے اور اللہ کا ہر معاملہ ایک ہزار سال تک ہوتا ہے اب ایک ہزار سال ہو گیا محمد کی رسالت کو ان کی رسالت کا دور پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسرا ہزار سال اس لئے الفِ ثانی کہتے ہیں الف ہزار کو کہتے ہیں الفِ ثانی یہ دوسرا ہزار بار سال جو شروع ہو گیا ہے اس میں ایک لئے دین کی ضرورت ہے وہ دینِ اکمری ہے دینِ الٰہی ہے اور دینِ الٰہی کیا تھا یہ ایک بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی اثر میں بہت بڑی سیاسی تدبیر اور اس کا ظہور باد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین میں وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات ہیں لہذا ایسا کرو سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو کوٹ کوٹ کے کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر کے بناو سفوف اور یہ مذہب سب کا ہو جائے تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائے گی دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آگئی کہ اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی منیاد پر ہوتے ہیں جانا دینِ الٰہی بس خدا کو مانو رسالت وغیرہ کو چھوڑو خدا تو سب کا رب ہے اسے آپ پر ماتما کہلے مہادیو کہلے جو صحیح کہلے اللہ کہلے نام کہلے قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر فکار لو یا رحمان کہہ کر فکار لو جس کو بھی تم فکار رہے ہیں یہ جان لو کہ تمام اچھے نام بسی کے ہیں یہ فلسفہ تھا بہت گہرا وہ جاہل تھا انکڑ تھا لیکن یہ بہت بڑا سیاستدان تھا اکمر اس میں کوئی شکل نہیں لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت تھوڑی جو سب سے بڑا مغل عاظم جس کو کہتے ہیں اس کے زمانے میں مسلمان آنے ہند جو ہیں فیاسی اعتبار سے اپنے عروج پر تھے لیکن دینی اعتبار سے پاتال کا معاملہ آگیا تھا دینِ محمدی ختم ایک ہزار سال کا ایک دن ہے اور وہ ختم ہو چکا اللہ نے اٹھایا مجددل سے ثانی رحمت اللہ علیہ اور ان کی درویشانہ مسائی کے ذریعے سے اب دیکھئے اس زمانے میں تصوف کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک آ رہا تھا وحدت الوجود کی ایسی تعبیرات ہو رہی تھی جو ہماعوست من گئی تھے ہماعوست اور وحدت الوجود کے دربیات تو زمین آسمان کا فرق ہے ہماعوست میں کائنات حقیقی ہے خدا اس میں حل ہو چکا ہے اس کے اندر ظاہر ہو گیا اور وحدت الوجود میں وجود حقیقی صرف اللہ کا اس کائنات کا وجود کوئی ہے ہی نہیں حقیقت میں لیکن یہ ختم ہو رات اس پہلو سے مجدد حلف ثانی کے مجدد عاظم کو اللہ نے کھڑا کیا شیخ احمد حضرت عمر کی اولاد سے تھے فاروقی تھے شاہ ولی اللہ بھی فاروقی تھے لگے فاروقیم کہتے ہیں شیخ احمد صلی اللہ میری فاروقی زد بھڑکتی ہے اس کے نتیجے میں وہ دین الہی کا خاتمہ ہوا بعد میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے ہندوستان میں برحمو سماج برحمہ برحمو سماج اور گاندھی جی بھی اسی فلسفے کے قائل سے وحدت ایدیان کی اور یہ سیاسی اعتبار سے بہت اوچی ذہنی سطح کی غم ماضی کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کے یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں خاوندستان میں ڈال کے کر دیں تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی ترقی ہے بارحال سجدہ کردن نجھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہندو میں سرمایہ ملت کا نجہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار تو ہم نے شرک فی الابادت میں پہلے بات کی شرک فی الاطاعت انفدادی سطح پر نفس معبول اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت پترین شرک اس دور کا عظیم ترین شرک اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا میں اس کے بعد شرک المحبت مال کی محبت سعیس عبدالدینار و عبدالدرم وطن کی محبت یا کسی اور شہ کی محبت اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے بڑھ جائے تو تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اسطلاح کوئی نہیں پھر شرک الدعا اللہ کے سوا کسی اور سہاجت روائی کے لیے مشکل کشائی کے لیے پکاردہ کسی پھر شرک فیل مراسمِ عبودیہ خنوط ہے رکو ہے سجود ہے یہ دلے والخضوع کی کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت ہے سمبل اب آخری ہے اس میں اخلاص اور اخلاص کی ضد کیا ہے بیاکاری کوئی عبادت اگر دکھانے کے لیے کی جائے وہ شرک یہ شرک خفی کہلاتا ہے مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے اور یہ سم سے خفی شرک ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من فلا یرائی فقد اشرکا ومن ساما یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر لیا جس نے دکھاوے کے لیے روضہ رکھا اس نے شرک کر لیا جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی صدقات دیے وہ شرک کر چکا قد قد اشرکا قد اشرکا یہ عربی کے مزاج سے واقفیت تو فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے کر چکا وہ شرک میں منوث ہو چکا من صلح یرائی فقد اشرکا ومن ساما یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے فریشن کر فرض کیجئے پانچ سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا اب اس نے سات سیکنڈ کا کیا ہے یہ دو سیکنڈ کس کے لیے اس ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے تو پانچ سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے دو اس کے لیے شرک ہو گئے ایک اور بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم شرک خفی کو پہچاننا اور دیکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی سیاہ شب میں تاریخ رات میں کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیوٹی کو دیکھنا مشکل ہے تشویر کا بلاغت اور فساد سے انتہا ہے جیسے میں نے ارد کیا تھا کہ ایک جوڑے کی دو جوتیوں کے مابین جو مشابہت ہے امت مسلمہ اور سابقہ امت بنی اسرائیل کی ان کے اوپر جو حالات وارد ہوئے ان میں وہی مشابہت تاریخ شب ہے سیاہ پتھر ہے اس پر سیاہ چیوٹی رینگ رہی ہے جتنا اس کو دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا ہوشی ہے کدھر کدھر سے آپ پر حمل آور ہو جائے گا کدھر کدھر سے آ کر آپ کی عبادت میں آپ کی توحید میں نقب لگائے گا اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے تھا بڑا مشکل ہے بہت زیادہ چوکس پینے کی ضرورت اور اس کا علاج بتایا گیا ہے خاص طور پر عبادات کے زمن میں کہ کچھ نہ کچھ عبادت نفل بھی کی جائے اور نفل عبادت اس طور سے کی جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری اگر کوئی عشاء کی ستنہ رکھتے پڑھتا ہے سم کی سب مسجد میں پڑھتا ہے حالانکہ صحابہ کے دور میں مسجد تھی فرائض کی ادائیگی باقی جا کر نماز گھر میں پڑھو گے وہ افضل ہے اور نفل تو خاص طور پر اگر کسی کو تحجد کی توفیق ہوں گئے یہ تو کسی نہ کسی اترا دھنڈورہ پیٹے گا ہو جائے جی کیا کریں بس آپ کو جاگنا ہوتا ہے تو طبیعت جو ہے بڑی بھاری رہتی ہے ہو گئے اپنا دھنڈورہ پیٹ بھی تو اس سے دو مرض اور دو آتشا ہو جائے گا ریاکاری اور بڑھ جائے گی اسی طریقے سے صدقات نافلہ فرمایا ایسے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے باہے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کسی کو پتہ نہ چلے اس سے وہ ریاکاری کی جڑیں کٹتی ہیں ریاکاری کی جڑیں جو ہیں دل کے اندر سے کٹتی ہیں یہ علاج ہے ریاکاری کا لیکن ریاکاری شرک اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں آپ نے سوچا ہوگا کہ اس تجلیے کے تحت تو ہر گناہ جو ہے ادنا سے ادنا گناہ بھی شرک ہے بجر کی نماز کے وقت اگر اٹھ کے نہیں گئے اور چادر یا کمبل کو سیدھا کر کے لیٹ گئے تو یہ شرک ہے پھر گون سے گناہ ہے جو اللہ معاف کرے گا یہ جو میں نے آیت آپ کو دو دفعہ جو آئی ہے سورہ نساہ میں سنائی اللہ تعالیٰ اس کو تو ہر جز نہیں بخشے گا کہ اس سے شرک کیا جائے البتہ اس سے کم تر جس جس کو چاہے گا بخش دیں تو جان لیجئے یہ جو باریک تجزیہ میں نے کر کے بتایا ہے یہ اپنی جگہ سن فیصد دلست ہے لیکن ان میں جو یہ چیزیں ہیں کوئی کوتاہی ہو گئی کوئی گناہ ہو گیا کوئی شریعت کی مخالفت ہو گئی نفس کے کسی اس وقت کے دباؤں میں آ کر یہ گناہ شمار ہوں گے اگر یہ آپ کی طبیعت سانیہ نہ بن جائے اگر یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن گئے تو ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لئے کافی ہے اگر آپ نے ڈیرے ڈال دیئے غلطی ہو گئی تو آپ ہی مانگو صوبہ کرو اس سے پار کرو اللہ صاحب کر دے گا نہیں کرو گے تو پھر ایک گناہ پر بھی دوام اگر ہو گیا اور اس گناہ نے ایک نے بھی تمہارا احاطہ کر لیا تو وہ جہنم میں خلود کی وعید قرآن میں آئی ہے چو نہیں جس نے کوئی ایک بھی بڑا گناہ چھوٹا نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں گناہ کبیرہ لمم جن کو کہا گیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہے بلکہ وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں کے اس طرح کے گناہ وہ دھل جاتے ہیں آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں گناہ کبیرہ اگر ایک بھی سریعہ اور مستقل کیا اور اوپر ڈیرے ڈال دیئے اور وہ آپ کا احاطہ کر لیا آج کے دور میں سود کا نظام سودی کاروبا وہ تو احاطہ احاطہ کر گیا آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر گیا بلا من کسبہ اور کسبہ کہتے ہیں جان بوجھ کر کرنا دیکھیں خطا سے ہو گیا غلطی سے ہو گیا وقتی طور پر کوئی تحریک ایسی ہو گئی غلط ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے زیر اثر کوئی آپ سے بھی غلط حرکت سرزد ہو گئی کبھی نفس کا جوش کچھ ایسا ہوا کہ آپ مغلوب ہو گئے ٹھیک ہے اسیمسلی وہ شرک ہے لیکن یہ شرک گناہ کے درجے بشوار ہوگا اگر آپ پواہ کر لیتے حجوع کرتے ہیں اس سے فار کرتے ہیں اللہ بخشنے والا لیکن اگر ایک گناہ کبیرہ بھی جان بوجھ کر اختیار کر لیا اور اسے مستقل اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا تو وہ پھر جہنمی ہیں آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہ دے والے ہیں شرک فضلات کے زمن میں میں نے ارس کیا تھا کہ سورہ اخلاص جامع ترین اس کی نفی پر ہے اور شرک فضلات کی کامل نفی پر آیت الکرسی آیت الکرسی ایک لمبی آیت جیسے آیت البن ایک لمبی آیت تھی اور اس کو حدود فرمایا ہے سیدت آیات القرآن پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے اور یہ شرک فضلات کے زمن میں یہ شمشیر کاکے ہے شمشیر مرحان اللہ لا الہ الہ الحی القیون یہ وہی ہے قل ہوا اللہ اہد اللہ سمد الحی اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا اپنی ذات میں خود زندہ ہے حیات اس کی ذاتی ہے کسی اور نے عطا نہیں کی ہے ہماری تو مشتہار ہے عمر دراز مان کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لئے وہی ہے اس کو تھامے ہوئے لا تاخذہ حسنت ولا نوم الحی حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے تم کسٹوڈینز ہو تم امین ہو ہی امانت چند روزہ نزد باس درحقیق مالش حرش خدا یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے میں کون ہوں میری خودی میری الہ میری روح جو پوزیشن کرتی ہے اس زبان بھی امانت ہے میری آنچے بھی امانت ہے یہ یہاں پر انداز بڑا پر جلال کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے درمار میں مگر اس کے اذن سے کسی کا ذاتی کسی کا زور کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے ہاں اللہ کے اذن سے اور دوسری جگہ پر آتا جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا جیسے کہ آتا ہے ام یتسالون میں اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا سلام نہیں کر سکے گا لا یتقلمون الا من عزد اللہ الرحمن سوائے اس کے جس رحمان اجازت دے وقال ثوابہ اور صحیح بات کرے گا کوئی غلط بات نہیں کرے گا وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے اور یہ کوئی حاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے اس کے علم میں سے کسی کا بھی سوائز کے جو وہ چاہے یہاں بڑے ہی سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور علم سے کوئی بھی جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں بریلی بات کبھی فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا وہ علم ہے محمد رسول اللہ کا جتنا ہے قدیم نہیں ہے عادث ہے جتنا اللہ چاہتا ہے جس کے لیے جتنا چاہتا اس کا اقتدار سارا ہوا ہے مستولی ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی اور اسے آجز نہیں کر سکتی ان دونوں کے حفاظت قیوم وہی ہے سمد وہی ہے لیکن اسے کوئی تکان تاری نہیں ہوتی آجز نہیں ہوتا یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی پانچ سو ستاسی میں نبو کے نظر کا جو حملہ ہوا تھا اس میں اصل تورات گم ہو گئی اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں پیریڈ آف کیپٹیویٹی سے واپس آئے ہیں مہت المقدس میں سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے ذل قرمین لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے چھے دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور ساتھ میں دن آرام کیا یعنی کوئی تکان نائق ہو گئی قرآن نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا سورہ قاف میں یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مہبین ہیں انہیں چھے ہی دنوں میں پیدا کیا وہ بات ٹھیک ہے لیکن ہمیں کچھ تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتے لَا يَعُدَهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيم الْعَلِي وہی ہے سب سے ملند و مالا لِتَكُونَ قَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلِيَ آکھ اللہ کا کلمہ سب سے سر ملند ہو جائے اور وہی عظیم ہے عظمت والا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس سے بچائے اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار پنک کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے دینی فرائز کی انجام جہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کے عظم مسمم کر لینے کی توفیق اطاف فرمائے اب ہم سوالات کا سیشن شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے اگر کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ عمل شرک ہے یا نہیں تو کیا اس کا یہ شک معافی کے قابل ہوگا چیک اگرچہ قانون تو یہ ہے دنیا کا ignorance of law is no excuse قانون سے عدم وقفیت کوئی عذر نہیں ہے قانون تو پھر پڑھتا ہے لگتا ہے لاغو ہوتا ہے عائد ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے وہ ہر شخص سے اس کے اپنے حالات کے اعتبار سے حساب لے گا کن کن حالات میں پیدا کیا گیا کیا جینز اس کو دیئے گئے تھے کن حالات میں وہ پلا بڑھا ہے اس کے environmental factors کیا تھے پھر یہ کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اسے دین کا پیغام پہنچائے انہوں نے کوتاہی کی اور اگر اس کی وجہ سے یہ لاعلم رہا اور اس نے بات کو نہیں سمجھا تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نرمی فرمائے باقی یہ کہ بخشش یا سزا دینا یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ ابو جہل کو بخش دے ہمیں اطراز نہیں کر سکتے اس کی مخلوق جو چاہے کریں اللہ تعالیٰ کسی نیک سے نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دے وہ کر سکتا ہے جیسے میں نے کہا اپنی بکری آپ جب چاہیں زمان کریں اپنے غلام کو چاہیں قتل کر دیں ہم یہ جانتے کہ معادل کرے گا انصاف کرے گا قائم ملقشت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی پابندی کسی کی نہیں تو میں یہاں صرف یہی لذہ استعمال کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ذاتی حالات کے اعتبار سے محاسبہ کرے گا اور یقیناً اگنورنس جو ہے اس کے ہاں ایک ایک سکیوز شمار ہوگا انساری عامر کا سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت سے بچے انگریزی سکول میں تعلیم کے لئے جاتے ہیں اور وہاں تعلیم سے پہلے انگریزی میں کروس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے کیا ایسا کرنا شرک ہے یقیناً شرک ہے لیکن اس کا وعبال ان کے والدین پر آئے جنہوں نے اس بچے کو اس جگہ پر داخل کرایا ہے اور صرف دنیا بھی مفتفادات کے لئے تعلیم شاید بہتر مل جائے دنیا بھی تعلیم اور وہاں کی سند زیادہ قیمت اس کی اٹھ جائے مارکیٹ کے اندر تو وہاں بچوں کو داخل کرانا والدین کا جنہ ایک سوال ہے سانیہ اسمان وہ کہتے ہیں کہ اے نان مسلم کو موسلم اور مومن بعد 40 اور سنہ بہتر بہتر اس پیر کے سنہ تعلیم شرک اور بعد اندر اندر موسلم اچیل اچیل ساوہ کر اس شرک سب اللہ کو سب اس اس کہ ہر سب اچیل یہ حضور کا فرمان ہے کہ تین فعل ایسے ہیں جو سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو پورے نام عمال کو ساب کر دیتے ہیں ایک ہے کسی کا کفر سے اسلام میں داخل ہونا دوسرا ہے کسی کا خالص اسلام کے لیے اللہ کے دین کی عظمت کے لیے ہجرت کرنا دھر بار چھوڑ کر بال بچوں کو چھوڑ کر نکل جانا کیسے حج مبرور وہ حج جو حلال کے کمائی سے کیا گیا ہو اور جس میں ولا رفص فلا فسوق ولا جدال فی الحج ہو ساری شرائط پوری ہو تو حج بھی مبرور اگر ہو جائے گا یعنی اللہ کے جناب میں مقبول ہو جائے گا تو وہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ایک ہمارے ہندو بھائی ہیں امول ورما he is a student of engineering and he says I strongly believe in ویدہ and I avoid idol worship is it valid according to shirk is it necessary to accept islam to avoid shirk what is the relation between islam and vedas please explain in detail and in english actually I didn't have any chance in my life to read vedas I only had by chance read an english translation of some upanishads and as a result and as a result I had the idea that these upanishads are the remnant and somewhat distorted forms of the books that were given to Ibrahim and this word in Hinduism denotes Ibrahim just as the christians declared jesus to be son of god here some people made Ibrahim the lord of the world god and this tasavvur brahma I think is a deviated form of Ibrahim this is my opinion so if someone becomes muvahid and lives up idolatry and worship of idols then he should proceed further god has been sending his apostles definitely in India apostles or his messengers might have come because Quran said there is no township in which we had not sent a warner and for every nation there had been leaders and guiders so there must have come here also just as some of the ulama they considered that buddha was a prophet of god and whatever is attributed to him as his talimat has his teachings they have been distorted so this is the thing and you should proceed and see the apostles of god the messengers of god about whom we consider that muhammad is the last is the last one he is muhammad who was foretold in your scriptures so you have to believe in him to have the salvation of the day of judgment chasneem sheikh he is a student he he said when teacher enters in the classroom students stand stand up in order to give respect is it correct i think this is not wrong actually if the teacher demands and wishes that the boy should stand so he will be accountable he shouldn't come on in this way that he should be respected but if it is a voluntary act and people stand it's ok and you don't stand in that way you are just standing that's all which I have declared that that is a part of worship this is standing bending your head and the whole body also somewhat bending عبدالباقی صاحب ہیں ان کا سوال ہے کہ اللہ کے سامنے اور بادشاہوں کے سامنے ایک ہی انداز سے ہاتھ باندھ کر اور جھک کر کھڑے ہونا کیا شرک ہے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ واقع شرک ہے اور اسی شرک کے خلاف بہت بڑا جہاد کیا اور جیل کی سزا بھگتی ہے تجارت پیشا ہے کہتے ہیں کہ تجارت اور قوم پرستی اور فرقہ پرستی کیا یہ شرک زمرے میں نہیں ہے تجارت کا تو کوئی تعلق شرک سے نہیں ہے اگر آپ اس میں اللہ کے حکام کی خلاف ورزی نہیں کر رہے سودی لیندین نہیں ہے دھوکہ نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے فریم نہیں ہے وعدہ خلافی نہیں ہے تو تاجر صدوق الامین ومان نبیین وصدقین وشہداء حضور نے فرمایا وہ تاجر جو بلکل سچا ہو اور امانتدار ہو جیسے کہ حضور کے بارے میں کہا گیا تھا صادق الامین یہ خطاب جو ہے آپ کے معاشرے نے آپ کے شہر مکہ نے آپ کے قوم کے لوگوں نے آپ کو دیا تھا تو جو تاجر صدوق بھی ہو بلکل سچا راست باس اور امین بھی ہو امانتدار اسے انبیاء وصدقین اور شہداء کی صحبت حاصل ہوگی جنت کے اندر البتہ وطن پرستی وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شرک ہے شیخ محمد صاحب ہیں یہ ایک طالب علم ہیں میں اگر افتشم کی غلطیاں وقتا فوقتا ہو جائیں اور آدمی توبہ کرے رجوع کرے استغفار کرے تو اسے ہم گناہ کہیں گے اگر یہ باریک انیلیسس میں وہ شرک بن جاتا ہے تو میرا تو چونکہ وہ کولڈ انیلیسس تھا جس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جبرا کے فارمولوں کے حوالے سے آپ کے ہاتھ میں وہ کیس آ جائیں جس سے کہ پھر آپ ہر چیز کو دیکھ سکیں لیکن اگر کسی بھی ایک گناہ کے پر دیرہ ڈال کر آدمی بیٹھ جائے تو وہ شرک ہوگا لیکن اگر کسی بھی ایک گناہ کے پر دیرہ ڈال کر آدمی بیٹھ جائے وہ شرک ہوگا اور اس کے لیے پھر غروب سنڈا آ رہی محمد ابراہیم صاحب جن کا سوال ہے عیسیٰ مسیح نے خدا کو اپنا بات کیوں کر پہا لوگوں میں گنجائی تھی کیوں رکھتی کہ لوگ ان کو خدا کا بیٹا کہتے جبکہ نہ عیسیٰ سے پہلے کسی نبی نے خدا کو بات کہا نہیں بات میں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پکارا بات کہتا پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں ایسا کیا یہ اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے اگر آپ کے اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا آپ کا ہارے لیے مشیبت کھڑتی ہوئی ہے تو میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے یہ صرف ایک ایک انداز ہے وہ کہتے تھے جیسے کہ باپ جو ہے وہ بھالتا ہے خوالات تو ایسے ہی ہے پرورجگار ہم کہتے ہوتے پرورجگار ہے پرورجگار ہے پرورجگار کرنے والا ہے تو اس والی میں لفظ استعمال کیا ہے اب یہ کہ یہ choice of world کو اس کے لیے responsible نہیں ایک جلچسپ سوال ہے آپ سے لیے مولانا میسیس خان کہتے ہیں لکٹر صاحب کہ استخارہ نکالنا صحیح ہے یا شرک میں شامل ہے جیسے کہ آج کل ہم Q.T.E. پر مولانا کو جواب دیتے ہوئے دیکھتے ہیں روشنی ڈالیں استخارہ کو بہت اندہ شئے ہے بہت اندہ شئے بہت اندہ شئے استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کر دے جواب استخار سے جب کل آتا ہے استخار مدد حافظ کرنا مدد لے استخارہ خیر طلب کرنا خیر حافظ کرنا اور اس کی ادواء جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن یعنی اتنے احتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی وہ دعا پرستے رہنا یہ ایک مستقل گویا چی انسان کا جس تہار ہونا چاہیے اس کے معنی آتا ہے کوئی بھی مسئلہ کر پیش ہے کوئی بھی دوڑ کرے اللہ اللہ میں تیرے علم سے خیر مانتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت جاتا ہوں کہ مجھے بھی پساکت حاصل ہو جائے اللہ میں سکھائی رکھ 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 اور مانتا ہوں کچھ سے تیرا بہت بہت خاصل اللہ میں تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے جلا ہو یا یہ رفتہ جو ہم کو تنجید کر رہے ہیں اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ ہمارے لئے دیگ اور دنیا اور آخر کے اکمار سے بہتر ہے حضور ہو لی تو ہمارے لئے اس کو ہمارے لئے آسان کر دے ریسر کر دے ریسر ہو لئے اسے ہمارے لئے آسان کر دے تو مہاری کی کی اور اس میں ہمیں برکت آسان سمار وَإِمْتُلْتَ تَعْلَمُ وَنْعَرَلْ اَمَرَ شَرُّون لِفِ دِينِ وَبْعَشِ وَعَسِ 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 وَعَلَكِ تِرَيْمَ میں یہ ہے یہ شر ہے درائی ہے دین میں بھی دنیا میں بھی اور آقمت کے اطلاق سے بھی فَطْلِف ہو اللہ جان نی تو مجھ سے دور کر دے وَسْلِف بِعَلْ ہو اور مجھے اس سے دور کر دے اسے مجھ سے دور کر دے وَبْدُلِ الْخَيْرَ آہِ سُطْعَان سُمْبَ معاملے میں کرنا البتہ وہ استخارہ نکال یہ فلا سے استخارہ نکال رہے ہیں فال نکال رہے ہیں پھر استخارے میں یہ سمجدہ کہ دعا مجھ سے دور پر پڑ سو جاؤ تو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے ان کی حضرت آدیس میں یا اشارہ کر دے تو اگر اشارہ کر نہیں ہے لیکن یہ کہ دعا اس سے آرہ جو ہے وہ بہت نا چیز ہے اور ایمان کے ایمان نظام ہے اینا ہم رجالتے تو جانتا ہے ہم خور سائٹن ہے ہم میں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے ہم پتا نہیں شاید اس کی بری چیز سے ریال دے اور یہ دیکھا ہے اور آسا 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 شاید و خیر لکم آسا 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 ہو تکتا تم کسی چیز کو بنا سنجھو آنا تو تمہارا خیر ہو اور ہو تکتا تم کسی چیز محمد کرو آنا تو تمہار سنجھو اللہ جالتا تو نہیں دانتے تو اسی کو کہتے سف لآم رئی لنہ آسا بہت آلہ کے حوالے کر دو آلہ خو آگر اسے حوالے لئے خیر سمجھ سمجھ آگر شر سمجھ سمجھ رہ رہ عبدالللہ صاحب میں کہتے کہ my friend is running a printing press getting jobs of printing articles or posters for promoting idol worship and shirk can he do this work please answer in Urdu خیال میں یہ تھال انہیں نہیں کرنا چاہیے آقی ختمہ کسی مولی صاحب سے لے مفتی صاحب جاوی جمساری صاحب ہیں مائکرو بائیولوجی جس بتا تو ہے غلام محمد غلام رسول غلام حسین شفعہ حسین ایچ چیٹرہ how do you rate this in difference to شرک غیر کا لفظ ہے عربی میں صرف خمک کے لئے جائی آتا ہے غلام رنٹے کو بھی کہتے اور ناد کو بھی کہتے بیٹے کو بھی کہتے ہے غلام بیٹے کو بھی کہتے ہے اس معنی میں بہت جازہ تنسی 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 کی ضرورت نہیں ہے بہت لوگ رمالکہ اب کا لذب استعمال کرتے ہیں عمد الرسول میرا خیال ہے کہ اس سے اشتراب کرنا بہتر محمد خالد پائلت ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس روح جوائی نیچر پوچھ اس پوچھ اللہ بیٹھ ان پوچھ آم 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 صورت نیچر آم 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 بہتر خط رنگ سلمان ہے اس کے لیے بہا اس کے اتسائی اجمال پہلے بیان کرنے پچھے ہیں میرے لگتی جب بین سے جس یونیورسل کریشن کا آباس ہوا ہے وہ بیٹریال ورل تھی پر آئے تو بیٹ بین ایک اور آلم تھا جو کرییٹ کیا گیا تھا اللہ کانا کے کمرے کن سے اور وہ کچھا کھون پیدا ہو گیا اس لیے کہ آلم میں عمر کے ارزا ڈھائیں نہیں لگتا آلم میں خلق میں سے آلم کتنے سان لگے ہیں گیلیکسیز بننے میں اور پھر سورٹ سسل بننے میں پھر زمین پہ پھنڈے ہوگے میں پھر بارش سکتوں پہ برسنے میں اب آلم کم نہیں کہتا لیکن آلم امر میں کوئی تائم نہیں ہوتا آلم امر میں وہ خلق سے ایک نتیف نور پیدا ہوا تھا اور اس نور سے فریشتوں کو منایا گیا آلم کے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے آلم کو بیٹری سے بنایا یہ قرآن میں ہے جنات کو آنکھ سے بنایا یہ قرآن میں ہے ریشتوں کو کہیں سے بنایا یہ قرآن میں نہیں حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ سے مروی ہے خلق اللہ جو نور یہ لائٹ نہیں ہے یہ سورت کی لائٹ نہیں ہے وہ نور جو پرار کسی وقت خلق اللہ جو پرار ہے اے نور تجلی بھی اسی خاک میں پڑھا زافر کی نرا صاحبِ اندراک نہیں ہے اور دوربی فلسفے میں اسے دیوائی سپارک کرنے جاتا ہے انسان کے اندر دیوائی سپارک ایک موضوع ہے اور اسی روح کے اندر جو ہے یہ نیکی ازوری کا شعور ہے یہ فردہ بار میں ذکر کر چکا ہے کہ آج نے کہا جو بار اللہ بھی لی اس اعتبار سے روحِ عادت بھوکی گئی اس ریولے کے اندر ہو کرتا ہے ایولیوشن سے تیار ہوا ہو اور اسے اللہ نے اپنی روحے سے قرار دیا اس لیے کہ مروح اللہ کے عمر کن کا پہلا زمین تھا رہا بار وہ اللہ کی ذات سے ساتھ اگلیس پر تکتا ہے راکر صاحب میرے اس سوال پر یعنی کسی پنڈیس کی افعال کرنے والے بابا کو ہاتھ رکھانے والے کے پاس جانے والی جذت اور برشدونی کی جذت پر روشنی لائے این نوازی چھو گی تاکہ لوگوں کی بھی اسلام ہو انہیں معصیت قرار دیا گیا یہ گناہ ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ رجومیوں کی اگر کسی بات پر کوئی یقین کرتا ہے تو وہ اس چھے کا انقار کرتا ہے جو میں لے کر آیا ہو یہ جو آپریٹ فائنسز ہیں ہاتھ کے لکیروں کا انہیں نجوم شناسی ہے مغیرہ بغیرہ سائیس اف نمبر کلتے ہیں یہ آپریٹ فائنسز کلاتے ہیں تو اسلامی روح یہ ہے کہ آپ ان کی طرف پتل توجہ نہ دیں کیا ہے اس میں حقیقت ہو جاغو حرام ہے اگرچہ جاغو حق ہے اس میں حقیقت ہے لیکن حرام ہے اس لیے یہ چیزیں حرام ہیں ان کے اندر ملوث ہونا اسلامی روح کے اور ایمان کے تخازے کے ملکی اللہ تعالیٰ نے حقوق و لبات کے عزائی بندوں پر قرض کی ہے اگر بندہ ہم حقوق و لبات نہ عزا کرتا ہو تو کیا وہ بھی شرک ہے شرک نہیں ہے بھڑا ہے وہ تاہی ہے پتا جائے گا لیکن یہ کہ یہ اب اگر وہ اس وجہ سے نہیں کرنا دولت کی محفت کی وجہ سے نہیں کرنا تو وہ شرک ہو جائے گا لیکن شرک ہے خفی ہوگا اس کے اوپر کسی مفتی کا فتح نہیں کرتا جس کے ساتھ آج کی اس مزلیت کا استثام کا میں اعلان کرتا ہوں تمہا نے کہا کہ ہم دیکھا لا اللہ الا انتہ موسیقی